نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی ستری ویسر لی امری و اہل العقدتم اللسانی یفتح قولی و جعلی وزیرا من اخلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و املا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم ارنال حق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنال باتلا باتلا ورزقنا اجتنابا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما اینکا حمید مجید اللہم بارکا لامحمد و علی آلی محمد کما باردتا علی ابراہیما وعلی آلی ابراہیما انکا حمید مجید شرح کتاب الاداب باب نمبر دس باب آدمیوں اور جانوروں پر رحم کرنا حدیث نمبر 2017 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اتنے میں ایک دہاتی نماز ہی میں دعا مانگنے لگا اے اللہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دہاتی سے کہا تو نے کشادہ یعنی اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا اللہ سبحانہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے ارحم الرحیمین ہے اور اس نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں رحمتی غالب علا عزبی کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ تعالی خود بھی مہربان رحم کرنے والا ہے اور بندوں کو بھی رحم اور مہربانی بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کا شیوہ بھی مہربانی اور رحم کرنا ہے اور وہ جو کہا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر رحم کرنا سنتِ الہی ہے سنتِ انبیاء ہے اور مسلمانوں اور مومنوں کے لیے بھی پسندیدہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اور پھر ایک اور حدیث کے مطابق بدبخت ہے وہ جس کے دل سے رحم کو سلب کر لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق پر رحم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مہربانی کا انداز صرف انسانوں ہی پر نہیں جانوروں اور خیوانوں کے اوپر بھی وہ مہربانی کا انداز انبیاء علیہ السلام کا کی سنت اور طریقے کی شکل میں نظر آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کے کتنے واقعات موجود ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے لیے تاقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کو زبا کرنے کے طریقے میں مہربانی کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جانور کو کتنی مہربانی اور شفقت کے ان کو سائے کی جگہ میں باندھا جائے ان کے پانی ان کی خوراک کا خیال رکھا جائے ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے جانوروں کو داغنے سے منع کیا گیا اور اسی طرح ایک جانور کو زبا کرنے سے پہلے اس کو کچھ کھلا پلا کر اور اس کو ایک تھنڈی جگہ پر چھاؤں میں زبا کرنے کی تاقید کی گئی ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے زبا کرنے سے منع کیا گیا تیز دھار آلے سے زبا کرنے کی تاقید کی گئی پتھر اور ہڈی کے آلے سے زبا کرنے سے منع کیا گیا یہ مہربانی ہی کی تو انداز ہے یہ نرمی اور شفقت ہی کی تو طریقے ہیں آہدہ طیبہ کبوبہ کیا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو ایک اونٹ کی آواز آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اس کی طرف اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ اونٹ بلک رہا تھا یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی آنک بھی بہ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر ادھر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ دھوپ میں بندہ ہیں اور اس کو سخت پیاز ہیں آپ نے مالک کو بلائے اور سختی سے سختی کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ اس کے ساتھ بات فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جتنا اختیار تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تجھ پر ہے اس کو کھلا اس کو پلا اور اس کو دھوپ چھاؤں کا اس کا خیال رکھ اسی طرح وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو بڑی بے چین نظر آتی تھی اور چون چون کر کے اڑتی پھر رہی تھی آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس کے اتنی پریشانی کی وجہ کیا ہے یہ کیوں اتنی بے چین ہے تو ایک صحابی نے یہ حقیقت کھولی کہ میں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے کو بہت ہی پیارا لگا مجھے وہ بچہ اور میں نے اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوراً فرمایا کہہ تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس کی ماں کی کیا حالت ہے اور آپ نے تحقیت فرمایا کہ اس کے بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں لوٹا دیا جائے پھر آپ ایک میر فل میں تھے سفر میں تھے اور آپ کا پڑاؤ تھا اور آپ نے دوری دیکھا کہ آگ لگی ہوئی اور اس کے بارے میں آپ نے جب سوال کیا کہ یہ آگ کیسی ہے کیوں لگائی گئی ہے تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہاں پہ چھونٹیوں کی ایک بستی تھی تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمیں تکلیف یا ضرر دے گی تو ہم نے اس کو آگ لگا دی تو آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کو ہے تو کتنی نرمی ہے چھونٹیوں کے ساتھ ایک اونٹ کے ساتھ ایک چڑیا اور اس کے بچے کے ساتھ اور وہ آپ نے واقعہ بھی تو سنایا ایک شخص کا کہ جو ایک سخص پیاسا تھا اس نے کوئے میں سے نکال کے پانی پیا اور جب پانی پینے سے فارغ ہوا تو اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے اپنے موزے چمڑے کے موزے میں پانی اس کے لئے پھر سے نکالا اور اس کو پلایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس نے ایک ہاپتے وے پیاسے کتے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا طریقہ اختیار کیا تھا اس کی گناہ بخش دیئے گئے تھے اور اس کو جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا گیا تھا اور اس کے برعکس ایک خاتون جس نے ایک بلی کو قید کر لیا تھا اور وہ بلی جو ہے وہ چرچگ نہیں سکتی تھی وہ کوئی کیڑے مقوڑے بھی نہیں تلاش کر سکتی تھی اپنی خوراں کے لئے اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ کے مر گئی تھی تو آپ نے اس عورت کے لئے جہنم کی وعید جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا تھا تو یہ وہ شفقت اور مہربانی ہے جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رحم کرنے اور رحم کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور ہمیں اللہ کی مخلوق پر چرند پرند پر سب پر ہمیں مہربانی کرنے اور رحم اور شفقت کا طریقہ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں دلوں کی نرمی اطاف فرمائے حدیث نمبر 2018 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے رحم کرنے دوستی قائم رکھنے مہربانی کا برطاؤ کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا اگر جسم کا ایک از بیمار ہو جاتا ہے تو تمام آزا بخار اور بیداری میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں مسلمان افراد کا بہمی تعلق اور امت مسلمہ میں مسلمانوں کے بہمی روابط اور ان کے بہمی میوچرل ریلیشنشپس ہیں ان کے حوالے صدی سے بہت خوبصورت مثال دی جاری ہے کہ مسلمانوں کا امت کے ساتھ تعلق بالکل ویسا ہے جیسے جسم کا اس کے سر کے ساتھ ہے یا جسم کا ایک عز کے ساتھ ہے یعنی ایک عز میں جب کوئی تکلیف کوئی درد ہوتی ہے تو ساری بوڈی اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے اور ساری بوڈی جو ہے اس پین کو محسوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس درد میں شامل ہوتی ہے اصل میں مسلمانوں کے بہمی معاملات میں بہمی محبت ان کے اخلاص ان کے عیسار بردرہود آف فریٹرنٹی اور سیکرپائس کا تصور سمجھایا جا رہے ہیں بہمی معاملات انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے میں اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے بہمی اور میوچل ڈیلنگز اور ریلیشنشپز کے بارے میں بہت وضاحت سے گائیڈنس اور جو رہنمائی ہے وہ کی گئی ہے مثلا انسانی تعلقات کے بارے میں جنرلائز انسانی تعلقات کے بارے میں بھی واضح طور پر رہنمائی کی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی انسانی تعلقات چار قسموں کے آنا سب سے ہلکا پھل کا تعلق جو ہے وہ معاملات کا جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں کسی کو ملتے ہیں جلتے ہیں ہم بازار میں گئے ہیں ہم بچوں کو سکول سے لینے گئے ہیں ہم بس ٹاپ پر بیٹھے ہیں تو جو کسی کے ساتھ ہلکا پھل کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کو معاملات کہتے ہیں اس سے ذرا گہرا تعلق مدارات کا ہے جب کوئی ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی خاطر کرتے ہیں اس مہمان کی توازہ کرتے ہیں تو یہ مدارات ہے اس کے بعد تیسرا قسم کا اس سے زیادہ ہارٹ فیلٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ مواسات ہیں کبھی کوئی پریشانی میں ہے کوئی مشکل میں ہے کوئی بیماری میں ہے کوئی مظلوم میں ہے ظلم کی حالت میں ہے تو اس کی جو مدد کی جاتی ہے اس کی جو قفالت کی جاتی ہے اس کی جو آنت کی جاتی ہے جو خیلپ کی جاتی ہے یہ ریلیشنشپ مواسات کا ریلیشنشپ ہے اور فورت اور کلوزس نیرسٹ اور ڈیرسٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ موالات کا ریلیشنشپ ہے دو لوگ جن میں موالات کا تعلق ہے ان کو آپس میں ولی کہا جاتا ہے اور یہ وہ تعلق ہے جس میں دلی محبت ہے دلی محبت ہے ایک دوسرے کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو راز اور نیاز اور بھیت اور سیکرٹس بتائے جاتے ہیں ان سے مشاورت کی جاتی ہے ان کو کوپی فالو اور گلیمرائز کرنے کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں ان کی طریقے جو اڈیٹینمنٹ کے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یہ ولایت کا تعلق ہے یہ چار قسم کے جو ہیومن ریلیشنشپ ہیں ان میں سے جو پہلے تین ہیومن ریلیشنشپ ہیں وہ تو ایک مسلمان سب کے ساتھ وہ کافر ہیں وہ فاسق ہیں وہ فاجر ہیں وہ منافق ہیں وہ جو کٹڑ بدھ پرست ہیں جو بھی ہیں یہ چار تین پہلے قسم کے معاملات مدارات اور موحسات یہ مسلمان ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر دین اور ہر اخلاق اور معاملات کے لوگوں کے ساتھ مسلمان رکھ سکتا نہیں ہیں اس نے حسن اخلاق اور حسن معاملات کے ساتھ رکھنے ہیں اور اس کا مقصد محض یہ ہے ایک تو دین کی اشاد مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ تو ہی ان کو دین کی طرف مائل کرے گا تو ہی دین کی دعوت دینے میں کامیاب ہوگا اور اس کے لیے دین کی دعوت کے دروازے کھلیں گے اور مور اوبر وہ انٹریکٹ کرے گا وہ دنیاوی علم فن ہنر سیکھے گا سکھائے گا کاروبار کرے گا ڈیلنگز کرے گا بزنس انٹریکشنز ہوں گی تو مسلمان ترقی کریں گے ورنہ اگر کوئے کے منڈک کی طرح بیٹھے رہے تو لہٰذا یہ ابتدائی تین قسم کے تعلقات جو ہیں وہ مسلمان سب کے ساتھ نبھائیں گے اور حسن اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ نبھائیں گے لیکن جو موالات کا تعلق ہے جو دلی گہری محبت کا تعلق ہے مشاورت اور بطانت اور سیکرسی شیرنگ کا تعلق ہے وہ مسلمان نہ اہل کتاب کے ساتھ رکھیں گے نہ یہود، حنود، نصارہ یا نون مسلم کے ساتھ رکھیں گے اور نہ منافقوں کے ساتھ رکھیں گے صرف اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهِ کہ بشک صرف تمہارا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَالَّذِينَ آمَنُو اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں تو یہ ولایت کا تصور ہے جو قرآن نے سکھا دیا اور پھر مسلمانوں کے اس ولایت کے تعلق کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی باہمی محبت کو آپ اس کے اخلاص کو خلوص کو عیسار کو سیکریفائز کو برادر خود کو آپ اس کی فرٹرنٹی کو پروموٹ کیا وہ جو حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیاں دس کناہوں کی بکشش رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہیں اور مومن جب مومن کے ساتھ بیٹھتا ہے ملاقات کرتا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں ایک مومن اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے اس کی خبرگیری اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار پرشتے اس کے لیے بکشش کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ وہ باہمی محبت ہے یہ وہ باہمی اخلاص اور شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت مومنوں کے ساتھ کرنی ہے یہ ولایت اور دلی محبت اپنی دوستیوں میں اپنی صحبت میں اپنی محول میں ایمان لانے والوں اور صاحب ایمان اور اللہ والوں کے ساتھ ولایت کرنی ہے کیونکہ یہ دوستیاں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو بگاڑنے یا سوارنے کا ذریعہ بنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا یہ وہی تو ہیں صحبت اور محول انفلوئنس کرتی ہے ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو ہمارے اسلام کو ہمارے اخلاق کو ہمارے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا نا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے تو اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ تجھے کوئی خوشبو دے دے گا اور کم از کم ورنہ کیا ہے ورنہ تو خوشبو سمیٹے گا تو ضرور اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے اگر تو اس کے پاس بیٹھے گا تو یا تو اس کی بھٹی پر سے کوئی شولہ کوئی انگارہ تیرے دامن کو جلا دے گا اور اگر ایسے نہ بھی ہوا تو دھواں تو تو ضرور پھاکے گا تو لہٰذا یہ سخبت اور یہ دوستی کو بھی ٹائٹریٹ کرنا اور محول اور انوائرمنٹ کو بھی ٹائٹریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول ہے نا کہ دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے تم اس کے عمل کو دیکھو تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو اور تم اس کی قول یعنی اس کی بات کو سنو تو تمہارے عمل میں خسن پیدا ہو جائے تو یہ وہ دوستی کا پیمانہ ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت اور دوستی کرتے ہیں ان کے لئے کتنی بڑی بڑی خوشکبریاں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دوستی کرنا یہ ایمان کی تقمیل کا پیمانہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں من احب لیلہ وابغذ لیلہ وآت لیلہ ومن علیلہ فقد استقمل الیمان کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغذ رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اللہ کی خاطر روک لیتا ہے وہ اپنا ایمان پورا کرتا ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ ہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ایک اور حدیث ہے الدین و نصیخہ دین خیر خواہی کا نام ہے بہمی خیر خواہی سو مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ محبت یہ ایمان کی تکمیل اور دین کی تکمیل اور اصلاح کے لیے ضروری ہے اور پھر جو مسلمانوں کی محبت اللہ کی خاطر ہے اس کے لیے کتنی بڑی بڑی خوشکبریاں موجود ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ خوش نصیب ہوں گے ان میں سے ایک شخص کون ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ دو لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ملتے اور اللہ کی خاطر جدا ہو جاتے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی عشق سائے میں جگہ دیے جائیں گے اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی اکیلان کرنے والا انان کرے گا اور کہے گا کہ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ اٹھیں گے اور وہ حساب کے بغیر بلا حسابی جنت میں تاخل کردی جائیں گے اور ایک اور حدیث کی الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کی دائی جانب اللہ کے عرش کی دائی جانب اونچے اونچے نورانی منبر ہوں گے اور ان پر کچھ لوگ ہوں گے اور ان لوگوں پر انبیاء سوالحین اور شہداء بھی رشت کریں گے صحابہ نے پوچھا یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہم انی اسعالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا حدیث نمبر 219 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اس کا پھل انسانوں اور جانوروں نے کھا رہا تو لگانے والے کو صدقہ اور ثواب ملے کا درخت لگانا زمین پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص ایک زمین پر درخت لگائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگائیں گے یہ خیر کا کام ہے بھلائی کا کام ہے رفع عامہ کا کام ہے خدمت خلق کا کام ہے اور یہ کرنے والے کے لئے صدقہ جاریہ ہے حدیث نمبر 2020 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا یہی بات پیچھے بھی ہم نے بتائی پھر دہرالی جیے بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا باب نمبر 11 پڑوسیوں کے حقوق کا بیان حدیث نمبر 2021 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے ساتھ خسنے سلو کی اس قدر تاقید کی کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید اسے وراستی وارث ہی ٹھہرا دیں گے باب نمبر 12 جس شخص کی عذیت رسانی کا پڑوسیوں کو اندیشہ ہو اس کا گناہ حدیث نمبر 2022 حضرت ابو الشرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کیا فرمایا جا رہا ہے وَاللہُ لَا يُؤْمِنُوْ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُوْ وَاللہُ لَا يُؤْمِنُوْ صحابہ نے کہا وَمَّنِ یا رسول اللہ کون کون کس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایزار ثانی سے محفوظ نہ ہو باپ نمبر تیرہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے حدیث نمبر 2023 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مسلمان اپنے مہمان کی خاطر توازو کرنی چاہیے اور جس کو اللہ اور قیامت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے یہ تین باب بنیادی طور پر پڑوسی یا ہمسائے کے حقوق کا بیان کر رہے ہیں ہمسائے کا تذکرہ اور اس کے حقوق کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ نساء میں اللہ نے ہمسائےوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائےوں کے حقوق کو بہت سی احادیث مبارکہ کے حوالے سے وزخص سے طریقہ کار سمجھایا ہمسائے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے بلکل قریب ہوتے ہیں اور ان کو ہمسائے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنے سائے بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مثلا ایک پیڑ ہمارے گھر کے درخت کو ہمارے گھر کے باہر لگائے یا اندر لگائے تو اس کا سائے آدھا وقت ہمارے گھر میں اور آدھا وقت ہمسائے کے گھر میں یا آدھا سائے ہمارے آنگن میں اور آدھا سائے ہمسائے کے سہن میں ہوتا ہے تو یہ ہمسائے یہ وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے وہ افراد ہیں جو شاید بساوقات ہمارے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ قریب وہ بہن بھائیوں کے گھر بہت دفعہ دور ہوتے ہیں اور ہمسائیوں کی دیواریں ہمارے گھروں کے ساتھ کامن ہوتی ہیں اور بالکل ہر وقت خوشی غمی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اللہ نے ان کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہمسائیوں کی تین قسمیں حدیث کے حوالے سے پتا چلتی ہیں ایک شخص جو صرف ہمسائیہ ہے اس کا ایک حق ہے حق پنجار اس کی ہمسائیگی کا حق پھر وہ دوسرا ہمسائیہ جو مسلمان ہے اس کے دو حق ہیں ایک اس کی ہمسائیگی کا حق اور ایک اس کا حق الاسلام اس کے اسلام مسلمان ہونے کا حق اور تیسرا ہمسائیہ وہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتدار بھی ہے اس کے تین حق ہیں ایک اس کی ہمسائیگی کا حق ایک اس کے اسلام کا حق اور ایک اس کے حق الرحم اس کے رحم گلی رشتہ دار ہونے کا حق تو جیسے جیسے رشتہ تعلق بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے حقوق جو ہیں وہ وہ بھی بڑھتے چلے جاتے تو یہ ہمسائیوں کے حوالے سے وہ الفاظ ہے نا حدیث کے کہ جس شخص کا ہمسائیہ کہتا ہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہمسائیہ کہتا ہے وہ برا ہے وہ برا ہے اور پھر وہ واقعات دو خواتین کے واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں کہ خاتون کا جنازہ گیا اپنے اس کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ بہت عبادت گزار تھی بہت زیادہ قصر سے عبادت کرنے والی تھی لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائیہ اس سے راضی نہیں تھے آپ نے فرمای کہ یہ جہنمی ہے اور پھر ایک اور خاتون کے جنازے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جب سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ پوری پوری عبادت فرض عبادت کو پورا کرتی تھی لیکن اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے خمسائے سے وہ خط راضی تھے آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے کوئی یہ خمسائے ہیں جو جنت اور جہنم کے پیمانے اور ان کا فیصلہ کرنے کا ذریعہ بننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرے تو اسے چاہیے اسے چاہیے کہ جو بہت سے کام آپ نے بتایا اسے ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور یہاں پہ آپ نے حدیث پڑھی کہ آپ فرما رہے ہیں تین دفعہ پر ریپیٹیٹیولی فرما رہے ہیں اللہ اللہ یومن اللہ اللہ یومن قسم ہے وہ شخص ایمان ہی نہیں لاتا صحابہ اکرام نے فوراں جن کو ایمان کی فکٹی انہوں نے پوچھا یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا ہے وہ شخص کہ جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں بسہ اوقات ہمسائیوں کو اپنے شور سے شرابے سے ہنگامے سے بچوں کے وہ کرکٹ کے مول کبھی ہمسائیوں کی کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں کبھی بہتا ونل کا پانی ان کے گیٹ کے سامنے کبھی گاڑیاں ان کے گیٹوں کے سامنے پاک کر دیتے ہیں تو کتنے طریقے ہیں جس سے ہمسائیوں کو شر اور ان کو نقصان دیا جا سکتا ہے اور پھر آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا واللہ اللہ یدخل الجنہ قسم میں اللہ کی وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہی بات وہاں پہ بھی آپ نے فرمایا اللہ ذیلہ یا من جارہو بے بائے کہ وہ شخص جس کے فتنے سے جس کے شر سے جس کے نقصان سے اس کا ہمسائیہ امن میں نہ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا اگر وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسائیہ بھوکا سو جائے اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے چالیس کا اشارہ فرمایا کہ چالیس گھر تک ہمسائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی تم میں سے سالنگ کی ہنڈیاں پکائے تو اسے چاہیے کہ اس میں پانی ڈال دے اس کا سالنگ بڑھا کے اپنے ہمسائیہ کو بھیج یعنی اگر کھانا تھوڑا ہے تو اس میں پانی ڈال لو سالنگ بڑھا دو اور ہمسائیہ کو بھیج دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ توفہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور آپ سوچ رہی تھی کہ میں کس کو بھیجوں آپ نے مشرعہ فرمایا کہ میری دو پڑوس نے کس کو بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب اور حضرت حیدہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے وہ حدیث بڑی ڈیٹیل میں ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے آتی ہے کہ کیا کیا چارٹر ہے ہمسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہ تجھ سے مدد ملے تو اسے مبارک دے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عادت کر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اور دیکھ اس کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت کو اونچا نہ کرنا کہیں اس کی روشنی اور ہوا نہ رک جائے اور اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اسے عذیت نہ دینا اور اگر پھل لائے تو یہاں تو اس کو بھی پھل بھیج اور اگر ایسا نہ کرے تو اپنے چھلکے باہر نہ پھید کہیں اس کے بچے کا دل خراب نہ ہو جائے تو یہ وہ ایک کتنا خوبصورت سا ڈیٹیل سا چارٹر ہے جو خمسائیوں کی حقوق کی حفاظت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے سکھا دیا اور اس حدیث میں دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے مہمان کی خاطر توازو کرنا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں نا یہ حدیث نمبر 2023 میں ہے کہ اگر مہمان کی توازو کرنا تو ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان راتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی توازو کرے یہ سنتِ انبیاء ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے جب آپ کے گھر کوئی مہمان تشریف لہتا تو آپ بحثیتِ میزمان توازو کرتے تھے خاطر کرتے تھے یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کھانے کیلئے جو چیز پیش کرتے تھے اس میں بار بار اسرار کرتے تھے کہ آپ کھائیں آپ کھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو بالکل پرائے اجنبی سٹرینجرز مسافر ٹریولرز جو بائی دوے گزرتے ہوئے رک گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی ناتہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی محبت نہیں کوئی بانڈ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن ٹوٹلی سٹرینجر ٹریولرز مسافر مہمان کے طور پر آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کا انداز دیکھیں کہ بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمان نوازی کے لئے پیش کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دو بہوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لئے مکہ تشریف لے جاتے تھے تو پہلی بہو سے ملے تھے اور وہ بہو جو ہے وہ کچھ مہمان نواز نہیں تھی اور ذرا خاطر توازو کرنے والی بھی نہیں تھی اور اخلاق بھی اچھے نہیں تھے تو آپ جاتے جاتے بہو سے کہہ گئے تھے کہ اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ اپنی دہلیز بدل لو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی تاقید سمجھ کر اس بیوی کو طلاق دے دی تھی اور پھر دوسری بہو سے ملاقات جب ہوئی تو وہ بڑی مہمان نواز تھی حسن سلوک والی تھی اور بڑی ہی ملن شعار تھی اور بڑی ہی باس سلیکہ تھی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے اور جاتے بہو یہ تاقید کر گئے تھے کہ اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ اپنے دہلیز کے حفاظت کر تو مہمان نوازی تو انبیاء کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مہمان کا حق تین دن ہے اور اس کے بعد اگر اس کی مہمان نوازی اور توازو کی جائے گی تو وہ کیا ہے پھر وہ صدقہ ہے مہمان نوازی میں محبت ہوگی خلوص ہوگا اخلاص ہوگا لیکن بے جاں کا ریاد دکھاوا اور نمود و نمائش اجتناب بہرکیف ضروری ہے اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو طریقہ بتایا وہاں میزبان کو بھی آداب اور صلی کے سکھائے گئے ہیں قرآن میں بھی اور خدیث میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میزبان کا آرام اور سہولت مد نظر رکھتے ہوئے مہمان کو یہ بتایا ہے کہ وہ بلا اجازت نہ جائیں ان انوائٹڈ نہ جائیں کھانے کی اوقات میں نہ جائیں سونے کی اوقات میں نہ جائیں اور اگر کھانے پینے کی دعوت ہے تو کھانا کھانے کے بعد فن تشرو منتشر ہو جاؤ اور بات اور گپ شپ لگانے کیلئے بیٹھے نہ رہو تو یہ سارے آداب اور صلی کے جو ہیں وہ مہمانوں کو بھی بتائے گئے ہیں اور میزبانوں کو بھی بتائے گئے ہیں اللہ ہمیں اس کامل دین کو تھام کر ہر زندگی کے ہر شوپے میں اور ہر زاویے میں اس کے مطابق اپنی زندگی کے سانچے بھرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر چودہ ہر اچھی بات کا بتا دینا صدقہ دینے کے برابر ہے حدیث نمبر دو ہزار چوپیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اچھی بات بتانے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے اچھی بات بتانا کسی کو خیر کی بات بتانا حکمت کی بات بتانا صبر کی تاقی تواسو بالحق کے و تواسو بسبر کرنا عمر بالمعروف اور نہین المنکر بھلائی کی بات بتانا برائی سے روکنا کسی دکھی کے دل کو دھارس اور تسلی دے دینا کسی کو صبر کی تلقین کر دینا کسی کی اچھی بات میں رہنمائی اور گائیڈنس اور اچھا مشورہ دے دینا یہ سب کیا ہے یہ سب دینے والے کے لیے وہ اپنا وقت لگاتا ہے صلاحیت لگاتا ہے اپنا علم دوسرے تک پہنچاتا ہے اپنی زندگی کا تجربہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ اخلاص ہے عیسار ہے سیکریفائس ہے قربانی ہے درد دل ہے مہربانی ہے رحم ہے اور یہ کام کرنا صدقہ ہے باب نمبر پندرہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کرنی چاہیے خدیث نمبر دو خزار پچیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر پھیجا گیا اللہ نے دین آسان دیا ہے دین فطرت کے مطابق دیا ہے دین کے احقامات میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں نرمی اور سغولتیں بھی دی گئی ہیں معذوروں کے لئے مجبوروں اور معتاجوں کے لیے اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالی سختی نہیں کرے گا معذوروں معتاجوں پر بے جوا سوال اور حساب کتاب نہیں کرے گا اسی لیے اللہ مسلمانوں کو بھی دین کے معاملے میں نرمی اور سہولت کی تاقید دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تنہا یسروا ولا تعصروا آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو وہ یہودی کا واقعہ دوہرائیے کہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو تاقید کرتا تھا لیکن بیٹے مسلمان نہیں ہوتے تھے تو وہ معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں پیش رہا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسلام میں نے قبول کر لیا میں بیٹوں کو کہتا ہوں ان کو میں نے سمجھایا بھی ہے ان کو میں نے ڈانٹا بھی ہے مارا بھی ہے پیٹا بھی ہے لیکن کسی طرح وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تھا آسانی کرو آسانی کرو مشکل نہ کرو نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ یسروا ولا توسروا اللہ ہمیں نرمی سے حکمت سے محبت سے خیرخواہی سے خلوص سے عیسار سے اخلاص سے دین کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما باب نمبر سولہ اہل ایمان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا حدیث نمبر دوسرے مومن کے لئے امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا کہ اس طرح ایک دوسرے میں مل کر قوت دیتے ہیں اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرماتے اتنے میں ایک ضرورت من شخص آیا اور سوال کرنے لگا تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حاجت مندوں کی سفارش کیا کرو تمہیں سفارش کرنے کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی زبان سے وہی فیصلہ کرائے گا جو وہ چاہے گا ہاں جب اس حدیث میں دو باتیں واضح طور پر سمجھائی جارہی ہیں ایک تو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو ایک تشبیح سے سمجھایا جارہے ہیں پیچھے ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو امت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیسا بتایا تھا جیسے جسم کا اور سر کا یا جسم کا اور کسی عزقا یہاں پر مسلمانوں کو ایک عمارت کی طرح تشبیح دی جاری اصل میں یہ دونوں مثالیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی باہمی محبت الفت بھائی چارہ بردر ہود فریٹرنٹی سیکریفائس عیسار اور جو میوچول بانڈنگ سبسنس ہے محبت کا اس کے اظہار کا تصور سمجھایا جا رہا ہے ایک اور حدیث میں مسلمانوں کو ایک دیوار سے تشبیح دی گئی ہے یہاں پر مسلمانوں کو ایک عمارت سے تشبیح دی جاری ہے چاہے وہ عمارت ہے چاہے وہ دیوار ہے مسلمانوں کے اتحاد کا اظہار ہو رہا ہے ان الفاظ سے مسلمانوں کو اگر دیوار کہا جا رہا ہے تو مومن ہر مسلمان ہر مومن اس امت مسلمہ کے لیے کیا ہے ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر اینٹ ایک دوسرے سے جوڑی ہے کیسے جوڑی ہے اوپر ہے نیچے ہے اس میں کوئی فرق نہیں اوپر والی اینٹیں اور نیچے والی اینٹیں اس دیوار میں اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا رول اپنی جگہ ادا کر رہی ہیں اور چاہے اوپر والی اینٹ نکلے چاہے نیچے والی اینٹ نکلے اثر وہی ہوگا دیوار کمزور ہو جائے گی اور دشمن کو نقب لگانے کا موقع اور امکان حاصل ہو جائے گا تو لہٰذا کسی اونچلی یا نیچلی سطح پر ہونا دائرہ اسلام میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا مالی لحاظ سے علمی لحاظ سے جسم اور طاقت یا عمر کی لحاظ سے اوپر والا مسلمان یا نیچے والا مسلمان امت مسلمہ میں جست واخت کی طرح جب وہ اتحاد سے جم جاتے ہیں تو سب اپنا رول اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دیواروں کو اگر ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تو وہ دیوار مضبوط نہیں ہوتی حلکی سے اس کو اگر ٹیک اس کے اوپر کوئی ٹیک لگے یا اس کو دھچکہ لگے تو وہ گر جاتی ہے تو ان اینٹوں کے درمیان جو دیوار بنا رہی ہیں یا جو امارت بنا رہی ہیں امت مسلمہ کی ان کے درمیان ایک بانڈ ایک سبسٹنس سیمنٹنگ سبسٹنس ہونا ضروری ہے اور یہ سیمنٹنگ سبسٹنس کیا ہے یہ بہمی محبت ہے اللہ فبین قلوبہم کی جو ہم دعا کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی بہمی محبت ہے آپس میں دلوں کی محبت ہے جو ان کو سیسا پلائی دیوار بنیان و مرسوس بنا دیتی ہے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف اور ان کی سازشوں کے خلاف یہ وہ بہمی محبت ہے جو ایک مسلمان معاشرے کا اصل خسن ہے اور یہی مقصود ہے قرآن کا وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو جستِ واحد بناتی ہیں یہی وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں کو بنیان و مرسوس اور سیسا پلائی بھی دیوار بناتی ہیں بہمی اتحاد بہمی علفت بہمی محبت اور برادر یہ مقصود اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالی چاہتے ہیں مسلمانوں کے بہمی معاملات میں وہ جو اللہ نے طریقہ سکھایا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ یہ وہی ہے مسلم اتحاد کا جذبہ اسی لئے وہ مسلم اتحاد ہی کے حوالے سے فرمایا گیا نا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ الْجَمْعَاتِ کہ اللہ کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر ہوتا ہے کہ جب مسلمان متخد ہو جاتے ہیں متفق ہو جاتے ہیں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں مربوط ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ان کی مدد اس کی تائید اس کی نشرت ان کے شاملے حال ہو جاتی ہے علامہ اقبال نے بالکل درست فرمایا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اور وہ بہت خوبصورت تصور علامہ اقبال دیتے ہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں کہ اگر باہمی محبت نہیں ہوگی نا تو پھر یہ جو اتنی اتنی خوبصورت کہکشائیں اور گیالیکسیز ہیں نا ان کی رونک اور ان کی خوبصورتی اور حسن جو ہے وہ بھی وہ بھی نظر نہیں آئے گا یہ یہ ستاروں کے درمیان وہ جذب باہم ہے جو ان کو گیالیکسیز بنا دیتے اور ان کو آسمان کی کہکشائیں بنا کر خوبصورت اور مزین کر دیتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرمائے اللہ ہمیں مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اللہ فرقہ واریت کے شولوں کو بجھا کر امت مسلمہ کو جست واحد بنا دے بنیان مرسوس بنا دے اور اللہ ہمیں اس اتحاد مسلمہ میں اپنا کردار ادا کرنے والیاں بنا دے باب نمبر سیونٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو اور بد زبان نہیں تھے حدیث نمبر ٹو تھازن ٹوئنٹی سیون حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی باز یعنی گالی دینے والے سخت گو بد زبان اور لانت بھیجنے والے نہیں تھے اگر کبھی کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی پشانی خاک آلود ہو جائے باب نمبر ایٹین حسن خلق سخاوت اور ناپسندیدہ بخل کا بیان حدیث نمبر ٹو تھازن ٹوئنٹی ایٹ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں میں جواب دیا ہو گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسار آپ کی سیکریفائز اور بخل یعنی کنجوسی کی نفی بتائی اور دکھائی جا رہی ہے بخل کی نفی اللہ نے سورہ علمران میں فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْخُوَ شَرُ اللَّهُمْ کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ بخل تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے وہ کیسے برا ہے کہ یہی بخل والا مال سیتن وقون ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا تو لہٰذا بخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایکار نہیں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کشادہ دستیں کھل کر خرچ کرتے تھے اور آپ عیسار میں اور انفاق میں اپنی مثال آپ نے امت کے لئے قائم کی قلی الاف جو ضرورت سے زائد ہوتا تھا دے دیتے تھے آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور یہاں پر وہ اگر اوپر والی حدیث کو بھی آپ ریلیٹ کر لیجئے کہ آپ تو کسی کو کوئی سوالی آتا تھا کوئی حاجت مند آتا تھا کوئی مانگتا تھا کچھ پوچھتا تھا تو آپ نہیں نہیں کہتے تھے آپ ریفیوز نہیں کرتے تھے آپ کے پاس جو ہوتا تھا آپ دے ڈالتے تھے لیکن اوپر والی حدیث کو حدیث نمبر ٹو تھازن ٹوئنٹی سکس کو بھی اگر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ آپ جب کسی سوالی کو کچھ دینا چاہتے تھے اور آپ نے دینا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام سے کیا کہتے تھے کہ تم اس کے سفارش کرو یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے سفارش کرنے والا ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا اور گناہ یا برائی کے سفارش کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ یا برائی کرنے والا یعنی نیکی کا کام کرتا کوئی ہے لیکن اس کام کی کوئی سفارش کرتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی یا گائیڈنس کر دیتا ہے تو اس کو بھی محض اس سفارش یا اس گائیڈنس یا رہنمائی کی وجہ سے اس کو اتنا ہی عجر مل جاتا ہے جیسے وہ نیکی کرنے والا یہ تصور پیچھے میں بتا چکی ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نے کوئی خیرات کرنی ہوتی تھی کسی سوالی کو کچھ دینا ہوتا تھا تو آپ صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ تم سفارش کرو اور تم بھی عجر میں سامل ہو جو ایک اور نمونہ جو پتا چل رہا ہے کہ آپ نیکی کی فستہ بکل خیرات میں نیکیوں میں جو دور لگاتے تھے وہ اکیلے نہیں تھے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ اس رستے میں شامل کر کے لے جاتے تھے اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور احلاق کی کا حوالہ یہاں سے پتا چل رہا ہے حدیث نمبر دو تھازن ٹوئنٹی نائن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس تک خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مجھے اوف تک نہ کہا اور نہ یہ فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رویہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور والدہ نے اپنے بیٹے کو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے انس کو اپنا خادم بنا لیجئے اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں آپ کے خود ساختہ سلف اپوائنٹڈ خادم کے طور پر رہے اور ابھی چھوٹی عمر کے تھے اور بچپن کا بہت وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور بحثیت مخدوم بحثیت مخدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں ایک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے کہ میں نے اپنے مخدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا 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 تحمل کتنا حسن اخلاق کتنا حسن معاملات اور کتنی طولرنس والا مالک جو ہے وہ پایا کہ اتنے سال خدمہ پہ کبھی آپ نے اوف نہیں کیا نہ ڈانٹا نہ جھڑکا کوئی کام کہہ دیا گیا کہ یہ کام کر لینا اور میں نے نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا بھئی آفٹر آل کیا پروبلم تھی ہم کیسے پروس پویسٹنگ کرتے ہیں کیسے انٹرگیشن کرتے ہیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے منع کیا تھا اور وہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ ان سے ہو گیا تو یہ نہیں کہ تم نے کیا کیوں میں تمہیں بتائی نہیں تھا نہیں کرنا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا نہیں کرنا میں نے تمہیں مانا نہیں کیا تھا نہیں کرنا پھر تم نے کیا کیوں تم ہوتے کون ہو کرنے ہیں کوئی کراس پویسٹنگ نہیں کوئی انٹرگیشن نہیں کوئی ڈانٹنا جھڑکنا ہے ہی نہیں یہ کتنا تحمل ہے کتنا ٹولرنس ہے اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ذاتی نمونے ہی نہیں احادیث میں بھی خادموں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زبردست پیمانہ سکھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے پہلے جو قلمات بتاتے ہیں وہ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے پہلے آخری قلمات میں سے کچھ قلمات ہیں نماز 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 اور اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ آپ کی آخری وسیعت ہے امت کو اور پھر وہ حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ لونڈی غلام یہ تمہارے بیچارے لونڈی غلام جن کو اللہ نے تمہارا زیر دست کر دی اور واقعی یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کوئی مالک ہوتا ہے اور کوئی مملوک ہوتا ہے اگر آج میں اور آپ مالکنے ہیں اور دوسری کچھ ہماری خادمائی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمان نہیں ہے اللہ کا احسان اور قرم ہے تمہارے وہ بیچارے لونڈی غلام جن کو اللہ نے تمہارا زیر دست کر لیا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈرتے رہنے کا پہمانہ آپ نے بتایا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاو جو خود پہنو وہ ان کو پہناو اور دیکھو ان کی طاقت سے زیادہ ان پر پوش نہ ڈالاؤ اور اگر کبھی ڈالو تو ان کا ہاتھ پٹاؤ اور صرف یہ زبان کی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی مدد کرتے تھے اے غلام سیاہ فام حبشی پرایا غلام مالک تام دے کر روانہ ہو جاتا تھا یہ بتا کر حضرت بلال کو کہ اگر کام میریانت قتم نہیں ہوا تو مار پیٹ کا معاملہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکت میں جتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاپتے ہوئے پسینے سے شرابور حالت میں دیکھتے تھے تو آپ ایک غلام سیاہ فام حبشی غلام کی مدد کرتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے اور ایک بار نہیں بارہاں ایسا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضرت بلال حبشی پہلے اسلام قبول کرنے والوں حیفہ تھے اور امیر المسلمین تھے تو دو جوڑوں میں سے عالی جوڑا جو اچھے میٹیریل کا تھا وہ غلام کو کہا تھا کہ درزی سے اپنے لیے سلوہ لو عید کے موقع پر اور جو ذرا موٹا اور خدر اور خدر کی طرح تکا تھا وہ کہا کہ میرے لیے سلوہ دو تو غلام نے فوراں ہی کہا تھا کہ آقا بہتر اپنے لیے اور جو کم تر ہیں وہ آپ کے لیے کیسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے میٹر آف فیکٹ ٹون میں کہا تھا کہ اچھے اور امدہ لباس کا حقدار جوان بوڑے کے مقابلے میں زادہ ہے یعنی میرا امیر المومنین ہونا حاکم ہونا اور تمہارا محکوم ہونا یا میرا مالک ہونا اور تمہارا مملوک ہونا یا میرا مخدوم ہونا اور تمہارا خادم ہونا تو پیمانہ ہی نہیں ہے لباس کے اصل پیمانہ تو ہے کہ تم جوان ہو میں بوڑا تو اسی تم بہتر پہنو گے میں کم تر پہنو گا تو یہ وہ حسن سلوک ہے یہ وہ حسن معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں خادموں اور غلاموں کے حمالے سے فرمایا نے کہ جب تمہارا خادم تمہارے کے لئے کچھ پتا کے لائے تو اس میں سے اس کو ایک لکمہ یا کچھ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا دو یا کچھ اس کو دے دو حسن سلوک ہے نرمی ہے محبت ہے شفقت ہے ان کے احساسات کا ان کی ضرورتوں کا ان کی خاجتوں کا خیال رکھا جارے ہیں اور آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی دفعہ ماف کیا کریں آپ ایک دفعہ پوچھا گیا آپ خاموش رہے دوسری دفعہ پوچھا گیا آپ خاموش رہے تیسی دفعہ آپ نے فرمایا کہ تم ان کو ماف کیا کرو فی کلی یوم ایک دن میں سبعین مرہ ستر دفعہ ماف کیا کرو کہ اپنے خادم کو ایک دن میں ستر دفعہ ماف کیا کرو اوور لوگ کیا کرو درگزر کر دیا کرو اور اگر نہیں کر سکتے وہ اتنے گروسلی غلط کام کرتا تو پھر کیا کرو گلا میں تو آزاد کر دو خادی میں تو فارق کر دو وہ اتنا نقمہ ہے اتنا بیکار ہے بے فضول ہے تمہارے کام کا نہیں ہے خراب کرتا ہے چیزیں تو پھر اس کو آزاد کر دو یا پھر کیا ہے اس کو چھوڑ دو کوئی اور اپوائنٹ کر لو لیکن ستر دفعہ معاف کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی لونڈیوں کو برطن توڑنے پر ناراض مت ہو کیونکہ برطنوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے تو محبت ہے نرمی ہے شفقت ہے ان کے لئے دعا کرنا ان کو خیر خواہی سے مشورہ دینا ان کو ڈان ڈبکار اور پھر یہ کہ ان کی عجرت ان کو دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی دن تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ غزبناک ہوگا تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ غزبناک ہوگا ایک آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ساتھ وہ مزدور جس کی عجرت کا فیصلہ ہو جائے یعنی عجرت تیہ ہو جائے اس کی مزدوری کے پورے ہونے کے باوجود اس کو عجرت یا اس کی مزدوری دینے میں تردد کرنا یعنی کسی کی مزدوری کسی کی عجرت کسی کی ملازمت کی تنخواہ دینے میں جو ٹالمٹول کرنا یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر کیا ہوگا اس کو اس پر غزب آئے گا ملازموں کو بیجا مارنا پیٹنا جھوٹا الزام لگانا ان پر زیادتی کرنا اس کا قفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اس کو آزاد کر دیں ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم تین بھائی تھے اور ہمارا ایک غلام تھا اور ہمارے بھائی نے اس غلام کو کہیں مارا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہم نے کہا اس کا کیا قفارہ ہے آپ نے فرمایا اس کا قفارہ ہی ہے کہ تم اس کو آزاد کر دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نور فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا اس کو میں پیٹ رہا تھا مار رہا تھا اور مجھے آواز آئی کہ عبداللہ اللہ سے ڈر کہتے ہیں کہ آواز ذرا دور سے تھی ہلکی آئی میں نے پہچانا نہیں اور میں اس کو پیٹتا رہا اور پھر وہ آواز قریب آئی اور فرمایا گیا عبداللہ اللہ سے ڈر جتنا اختیار تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تجھ پر ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور میں کانپنے لگا اور میرے ہاتھ میں وہ جو کوڑا تھا میں نے اس کو پھینک دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے ڈر کیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اگر تُو اس کو آزاد نہ کرتا لفحت کا نار لمست کا نار البتہ آگ ضرور تجھے چھو لیتی آگ تجھے جلا دیتی لونڈی غلاموں کو مارنا پیتنا ان پر تشدد کرنا ان پر ظلم کرنا اس کا کفارہ ہی ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے غلامی سے ان کو چھوڑ دیا جائے ورنہ وہ جہنم میں جانے کا عمل ہے ان کے ساتھ نرمی ہے حسن سلوک ہے ان کے ساتھ شفقت ہے ان کے ساتھ مہربانی ہے لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالی مالک کو طریقہ سکھاتا ہے وہاں پہ مملوک کو اور غلام کو بھی طریقہ سکھاتا ہے ان کو ان کے حقوق کی ادائیگی اور وفا شعاری اور امانتداری کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے باب نمبر نائنٹین گالی دینے اور لانت کرنے کی ممانعت حدیث نمبر دو ہزار تیس حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جو کوئی کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے گا اور وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہیں ہوگا تو خود کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا حدیث نمبر دو تاوزن تھرٹی وان حضرت ثابت بن زہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بیت رضوان میں شامل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا اور ابن آدم پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کی تو اسے قیامت کے دن تک اس چیز سے سزاد دی جاتی رہے گی اور جس نے مومن پر لانت کی وہ اس کے قتل کے متراتف ہے جس نے کسی مومن کو قفر سے مختمم کیا یعنی الزام لگایا وہ بھی اس کے قتل کے برابر ہے الزام تراشی سے منع کیا جا رہا ہے باب نمبر بیس غیبت اور چغل خوری کی برائی کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن تھرٹی ٹو حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کیا لائیت غلو الجننت قطعت کہ کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ہاں جی گویا اب ان تمام پچھلے کچھ ابباب کی احادیث میں باب نمبر اٹھارہ انیس اور باب نمبر بیس میں بنیادی طور پر حسن اخلاق اور حسن سلوک کا پیغام دیا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں اور آپ کی اپنی سنت اور آپ کی اخلاق کا اپنا پیمانہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے جواب میں سوال کیا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو نمونہ قرآن تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نبی مہربان محسن انسانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عظیم اخلاق کے پیمانے پر فائز ہے اور یہ وہ اخلاق کا پیمانہ میرے اور آپ کے لئے جو نمونہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے حسن اخلاق کا نمونہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق تو تمام عمال پر سبخت لے گئے قیامت کے دن جب عمال کو دولا جائے گا تو حسن اخلاق تمام عمال پر بھاری ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں کہ حسن اخلاق سے انسان اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے جو لگا تار روزے رکھتا ہے جو مسلسل جہاد کرتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ نا پسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق بڑے ہیں اس لیے آپ نے آئینہ دیکھنے کی دعا میں سکھایا کہ اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ حسین بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی حسین بنا دے حسن اخلاق کی فکر کرنی ہے صرف مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے حسن کی فکر نہیں کرنی ہے ارے چہرہ تو میرے رب نے بنا دیا اگر اس کو حسین بنایا تو اس رب نے بنا دیا یہ اس احسن الخالقین اس مصور کی تخلیق ہے یہ چہرہ ہمیں صرف اس کے دھبوں کی فکر نہیں کہ میرے چہرے پر یہ دھبے پڑ گئے نہیں اس کے سپارٹس اس کے فریکلز اس کے نشانوں اس کے دھبوں کی فکر کی بجائے اپنے دامن کے اوپر بدخلاقی کے جو دھبے ہیں ان کی فکر کرنی ضروری ہے اپنی چہرے کے رنکلز اپنی چہرے کی جو ساری شیپس خراب ہو رہی اور پورز نمائیاں ہو رہے ہیں اور رنکلز پڑ رہے ہیں اس کی فکر کرنے کی بجائے پیشانی کے اوپر جو شکنیں پڑتی ہیں غصے کی غالت میں اور بدخلاقی کی قیفیت میں ان کی فکر کرنی زیادہ ضروری ہے حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعقید فرمائی اور اتنی زیادہ اس کی فضیلت کی اور حسن اخلاق کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ زبان ہے کیونکہ اخلاق کا بنیادی دار و مدار تو کیا ہے ہماری باتچیت کا طریقہ ہمارا گفتگو ہمارا انتاز ہماری باڈی مومنٹ سب امپورٹنٹلی اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تو اخلاق کو سوارنے کے لئے وہ زبان کو کنٹرول کرنا اور زبان کو حفاظت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزا زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں کہ تُو اللہ کے ماملے میں ہم سے ڈرتی رہنا اگر تُو درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے اگر تُو ٹیڑی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبر رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تھا کہ ہمیں جنت میں جانے والے عامال بتائیں تو آپ نے طویل حدیث میں فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں اور آپ نے سمری میں کیا فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو حضرت ماز بن جبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ ہماری باتوں پر بھی پکڑو اور معاقصہ ہوگا آپ نے فرمایا ماز تمہاری ماں تمہیں گم پائے کیا تم یہ نہیں چانتے کہ جہنم میں مو کے بل گرائے آجانا زبان کی تباہ کاریوں ہی کی وجہ سے تو ہے آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے دے تو میں اس کو جنت کا ذمہ دے دوں گا یہ زبان اور زبان کی حفاظت ہے اسی لئے حضرت عمر اس زبان کو کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اسی نے اسی نے مجھے تمام مسیبتوں میں ڈالا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قید کیے جانے کے لائق میری زبان ہے ان کی زبان قید کیے جانے کے لائق تھی میری اور آپ کی کھلی چھوڑے جانے کے لائق ہے زبان کی حفاظت بہت زیادہ ہے گوشت کا ٹکڑا ہے قوت گویائی ہے اللہ ماحول بیان یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیکن یہ بہت بڑی آسمائش بھی ہے بہت بڑا فتنہ بھی ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو قابو میں رکھنا اور اللہ نے قابو میں رکھنے کے لئے سارے اسباب بنائے اس کو جڑ سے باندھی ہے اس کو آگے سے وہ تندوے سے فرینولم کے ساتھ اس کو لگام کے ساتھ کھیج کے رکھا ہے اردگرد اس کے دانتوں کا وہ ایک جبڑا بنا دیا ہے اور پھر ہونٹوں کی ڈبیا سے بند کر دیا قابو میں رکھنے کے سارے اسباب دی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چلتی ہے چلتی ہے یہ دو دھاری تلوار ایسے زخمی کرتی ہے ایسے گھائل کرتی ہے کہ زبان کے زخم ہاں زبان کے زخم نہیں بھرتے تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں اس زبان کو قابو کرنا اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یلفظو من قولین اللہ لدہی رقیبو نتید جو تمہاری زبان سے ایک لفظ اکلتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے بڑے خوشیار باش نگران فرشتے موجود ہیں حدیث کے الفاظ دھرا لیجئے کہ انسان ساری زندگی جنتیوں کے کام کرنے والے کے لئے کہ بے پرواہی سے کیوئی ایک بات کی بنیاد پر ایک شخص لا پرواہی سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ستر ستر میل کا تک جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتے یہ لا پرواہی سے کیوئی باتیں کیلسلی کیوئی باتیں نان سیریسلی کیوئی باتیں زبان کو بے قابو کر کے بے لگام کر کے کیوئی باتیں یہ جہنم کی گرائی میں گرائی جانے کا ذریعہ بندی وَإِلُّ لِكُلِّ خُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اللُّمَزَةِ قرآن میں اللہ نے سورہ خمزہ میں فرما دی تو یہ زبان ہے جس کی حفاظت کرنی ہے مزحاق سے چگلی سے غیبت سے استہزاز سے تمسخر سے نام رکھنا اور یہ ساری چیزیں آگے آرہی ہیں غیبت کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے غیبت کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیبت یہ ہے کہ تُو اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ اگر اسے پتا چل جائے تو اسے برا محسوس ہو تو صحابہ نے فوراں ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر وہ عیب ہو تو آپ نے فرمایا ہاں چاہے اس کے اندر وہ عیب ہو اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو وہ تحمت اور بہتان بھی ہے تو یہ غیبت ہے کسی کی اپسنس میں کسی کا برا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ ہٹ ہو وہ اپسٹ ہو کہ میرے پیچھے میرے پیٹ کے پیچھے یہ میرا ایسا تذکرہ کرتی ہے یہ سب غیبتیں ہیں اللہ نے سورہ حضرات میں فرمایا لا یعتم یہ قرآن کا ایک لا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاں غیبت زنا سے برا گناہ ہے غیبت زنا سے برا گناہ ہے میں نے پہلی دفعہ جب یہ حدیث پڑھی تھی میں ہل کے رہ گئی تھی کتنی آرام سے کتنی سخولت سے گھروں کے اندر افراد ماں بیٹی باپ بہنیں سب آپس میں بیٹھ کے غیبتیں کر رہی ہوتی مجھے بتائیں کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کسی ماں کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی بیٹی زنا کر رہی ہے اور شی وڈ بی فائن ویڈ اٹ یا کوئی ماں یہ یہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نوم ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو پتا ہے کہ ماں زانیہ ہے لیکن یہاں بیٹی ماں کے سامنے اور ماں بیٹی کے سامنے حرام سے غیبتیں کر رہی ہوتی جو زنا سے بڑا گناہ ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ایک محفل میں بو پھیلی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زانیوں کی بو ہے وہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور حپس میں غیبت کی تھی انہوں نے غیبت کی تھی اور ان کی پیٹ میں درد ہوا تھا اور پھر رشتدار اور عزیز آئے تھے اور مردے کے قریب ہو گئی ہیں کہ وہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا تھا ان کو کہا تھا وہ قیہ کریں اور کہہ کیا تو وہ کچھا خون گوشت اور پیپ نکلا تھا آپ نے فرمایا تھا یہ وہ خون اور پیپ ہے جو تم نے اپنے بھائیوں کا غیبت کر کے کھایا تھا اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے نا سورہ حجرات میں کہ کیا تم چاہوگے غیبت کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا تم چاہوگے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ فقر احتموہو تم اس سے قراہت آئے گی تو غیبت کو اللہ نے قرآن میں گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیح دیئے اور کیوں دیئے کیونکہ ایک مردہ شخص جو ہے وہ بھی اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا اور ایک غیر حاضر شخص جو ہے وہ بھی اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا اور غیبت کرنے والوں کا انجام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مراج میں مشاہدہ کر کے دکھایا تھا آپ نے بتا دیا تھا کہ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے ناخون سرخ تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جاری ہے تو بتایا گیا یہ غیبت کرنے والے تھے پھر کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ چوتے وہ بڑے تھے اور ان کو فرشتے کاٹ رہے تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بے فکری کے ساتھ نون سیریس طریقے کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ لوگوں کو بے آبرو کرتے ہیں اور اپنی زبان درازی کے ساتھ لوگوں کی آبرو اور عزت کو خراب کرتے ہیں تو یہ غیبت اور اس کا انجام ہے بہت طفعہ جب یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود تو چھوڑ دی ہیں لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم کیا کیا کریں قرآن و ردیس سے تو ہر جگہ کے لیے ہر سیچوئیشن کے لیے گائیڈنس موجود ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن شخص کے سامنے اس کے کسی مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جائے یعنی اس کو بے آبرو کیا جائے اور وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی اطاف فرما دیتا ہے کیا مطلب ہے یعنی کمپنی میں بیٹھا ہوئے اور تھرڈ پرسن جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کسی ایک تیسری سہیلی کی جو اس محفل میں موجود نہیں ہے کچھ سہیلیاں بیٹھ کے غیبت کر رہی ہیں اور میں اور آپ وہ سنتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں نہیں جو تم کہہ رہی ہو وہ غلط ہے ایسے نہیں ہے ہم اس کی عزت اس کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کی شہرے کو اللہ سبحانہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا تو this is what we have to do when we come across such a company and such a soper اور چگلی کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے چگلی کس کو کہتے ہیں چگلی وہ غیبت ہے جو دو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ جو چگلی کھانے والا ہے وہ جنت میں داخل لیوں کا اور پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے جب قبر کے عذاب کی آواز سنی تھی تو آپ نے جو دو کام بتایا تھے ایک تو یہ کہ وہ پشاپ کے چھینٹوں سے پرحیز نہیں کرتا تو دوسرے وہ چگلی کھاتا پھرتا تھا تو چگلی کھانے والے کے عذابِ قبر کے آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور آپ کو سنوائی گئی اور چگلی کھانے والے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ چگلی ہے اور یہ غیبت ہے یہ وہ بداخلاقی کے پہلو ہیں جو زبطے لسان جن کے لیے ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے اس گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اللہ جسے ہم حدیث پڑھتے ہیں اللہ ہم حدیث سناتے ہیں جسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس زبان جس پر ہم ذکرِ الہی جاری کرتے ہیں جس سے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں جس سے ہم مسنون دعائیں ادا کرتے ہیں جس سے ہم صبح و شام کے اسکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس زبان کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان بناتے ہیں اللہ جو کمیاں کتاہیاں ہوئیں وہ درگزر کرنا اللہ حفاظتِ لسان میں جو کمیاں کتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر کرنا اللہ سبحانہ تعالی اگر بول کہ کسی کو دکھا دیا کسی کو رولا دیا تو اللہ ہمیں معاف کر دینا اللہ درگزر کر دینا اللہ اس گوشت کی ٹکڑے کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ سبحانہ تعالی اس زبان کو قابو میں رکھنا ہم سب کے لیے ممکن کر دے اللہ سبحانہ تعالی بد اخلاقی سے بچا حسن اخلاق عطا فرما اللہ برے معاملات سے بچا حسن معاملات عطا فرما اللہ حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات سے اپنی زندگی گزارنے والا مسلم و مومن بنا باب نمبر ٹوئنٹی ون کسی کی تعریف میں مبالغے سے ممانیت کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاوزن تھرٹی تری حضرت ابوبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو تو نے تو اس کے گردنی اڑا دی یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ دوہر آیا پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص خامخا کسی کی تعریف کرنا چاہے تو اس طرح کہے کہ میں تو اس کو ایسا ایسا میں تو اس کو ایسا ایسا سمجھتا ہوں وہ اس کے گمان میں ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا باقی صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ پر کسی کی پاکزگی بیان نہیں کرنی چاہیے گویا یہاں پر جھوٹی تعریف مبالغہ آرائی اور جسے کہتے ہیں نا کہ چاپلوسی کر کے مبالغہ آرائی کر کے کسی کی تعریف کو اوور ڈو کرنا اس سے منع کیا جارہے اصل میں چاپلوسی کرنا یا خوشامت کے لیے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل اس لیے ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے دل میں ایک تقبر کا انصر پیدا ہو جاتا ہے اور باہرکیف جو تعریف جھوٹی کر رہا ہے وہ جھوٹ کا معاملہ کر رہا ہے جھوٹ امو الخبائس ہیں اور تقبر ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی انتہائی ناپسند فرماتے ہیں گویا امو الخبائس ہو رہا ہے اور تقبر کا امکان پیدا ہو رہا ہے اس لیے جھوٹی تعریف اور تصنع اور بناور سے منع کیا جا رہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو گویا اس نے اس کو قتلی کر دیا ایمان کی بربادی ہوگی اور دل کے اندر غلط قسم کے جذبات اور شیطانی وسوسیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور جھوٹ کا معاملہ لازم ہوگا اور ویسے کسی کی اچھی اور سچی تعریف کرنا انکارجمنٹ کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ کیا کرتا ہے آئینہ ہمیں ہماری اچھی اور صحیح سچ تصویر دکھاتا ہے جو ہماری خیر اور ہماری بھلائی کی چیزیں ہیں وہ ہمیں اس کا عقص بھی دکھاتا ہے اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے کوئی کتاہی ہے کوئی لباس کے اوپر دھبا ہے کوئی شکن ہے تو وہ بھی ہمیں اعلان کر کے دوسروں کو بتانے کی بجائے خاموشی سے ہمیں اس کی آگہی دے دیتا ہے تو گویا کسی کی بھلائی اور خیر کا تذکرہ اس کے نفس کو پمپ کرنے کی نیت سے خوش آمد اور چاپلوسی کی نیت سے نہیں محض انکاریجمنٹ کی نیت سے اور کسی کی بھلائی اور خیر کی اطراف حوصلہ افزائی کی نیت سے اگر کسی کی خوبی بیان کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک مومن کا انداز ہے لیکن بسوں کہتی ہوتے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی تنگی ہوتی کہ جو سکھی تعریف ہے وہ بھی نہیں کرتے تو ہمیں بہرحال دونوں ایکسٹریم سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے باب نمبر بائیس ایک دوسرے سے حسد رکھنا اور ترک ملاقات کرنا منع ہے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن تھرٹی فور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض اور حسد نہ کرو ترک ملاقات نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو کسی مسلمان کو روا نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع قلامی کرے اس میں ایک تو بغض سے منع کیا گیا ہے قطع رحمی اور حسد سے منع کیا گیا ہے قطع رحمی پر پیچھے بات ہو چکی ہے بڑی وضاحت سے اور صلح رحمی پر رشتہ داروں کے حقوق میں بات ہو چکی ہے اب یہاں پر حسد سے بھی منع کیا جا رہے حسد ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے آج کی مادہ پرست اور میٹیریلسٹک لائف میں تقاثر والی زندگی کے اندر تو حسد بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہے حسد ایک انتہائی گندہ اور ایک انتہائی کبھی جذبہ ہے اور بہت ڈس لائٹ جذبہ ہے یہ تو وہ جذبہ ہے نا کہ جو کہا گیا ایک قول کے مطابق حسد سے بچوں کیونکہ وہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں حسد سے بچوں کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا کے برباد کر دیتی اور ویسے یاد رکھئے گا حسد وہ گندہ جذبہ ہے جب کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ واقعی بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ مثالیں دیکھیں یہ جلسی کی اور حسد کے جذبات سب سے پہلے شیطان کے دل میں آئے اسی نے کہا تھا ایک تو اس نے کہا تھا انا خیر و من اس نے تقبر کیا تھا اور دوسری بات ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہی ہو گیا تھا کہ اس کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اشف المخلوقات اور مسجود ملائکہ بنا دیا گیا اور مجھے اس کو اور سجدے کا حکم دیا گیا یہ ایک طریقے سے تقبر بھی تھا اور ایک طریقے سے یہ حسد کا گندہ جذبہ بھی تھا یہ حسد جب آڑے آیا تھا تو اسی وجہ سے پھر اللہ کی نافرمانی اور سجدے کے حکم کا انکار کرنے کا وہ مرتقب ہوا تھا یہ حسد ہے جو بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی اگر اداد دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی متحرک جذبہ حسدی کو تو تھا وہ ایک بھائی کو حسد آ گیا تھا کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہوگی اور اس کی قربانی قبول ہوگی یہ زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار اور متقی مشہور ہوگا وہ حسد کا جذبہ ہی تھا جو دوسرے بھائی کے مقابلے میں اس کے قتل قتل تک اس نے بھائی کو نبی کے بیٹے کو قاتل بنا دیا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اس گھرانے اور اس فیملی ٹری کے اندر جن کے پردادا جن کے دادا جن کے والد نبی ہیں ان کے بیٹوں کے دلوں میں جب بھائی کے خلاف حسد آیا تھا کہ یہ باپ کو زیادہ محبوب ہیں اور ہم کم پیار ہیں باپ کی محبت اور شفقت کے حوالے سے جب حسد آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں اندھے کوئے میں گرانے کے مرتقب ہو گئے تو یہ حسد ہے اور حسد ایسے نیکیاں برباد کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اہلِ کتاب عیسائی اور یہودی ان کو بھی تو حسد ہی ہوا تھا ایک شکل میں ان کو حسد ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا گیا اور بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا گیا ان کو حسد ہو گیا تھا اور بس اس بنیاد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے سمجھنے ان کے منتظر ہونے کے باوجود ایمان سے محروم رہ گئے تھے ملون بن گئے مبغوظ بن گئے گمراہ بن گئے دوالین اور مغدوب کے زمرے میں شامل کر دیے گئے یہ حسد ہی تو تھا جو یہاں تک پہنچا دیا ان کو یہ حسد ہے اور یہ وہ گندہ جذبہ ہے اور حسد وہ ہوتا ہے جو بیمار ذہن کا شخص ہے اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز زیادہ کسی کو مجھے کوئی چیز کم کیوں دے دی حسد کے نا کچھ درجے ہوتا ہے سب سے پہلا درجہ حسد کا یہ ہوتا ہے کہ حسد جب اپنے سے زیادہ کسی شخص کو نعمت میں دیکھتا ہے تو وہ جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے deprived feeling اس میں disappointment مایوسی ناومیدی depression anxieties رونا دھونا شکوے شکایتیں cribbing grumbling ہر وقت کی depression میں رہتا ہے یہ پہلی stage میرے پاس کیوں نہیں فلان کے پاس کیوں ہیں یہ پہلی stage ہے دوسری stage میں پھر وہ اس سے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے جو دوسرے کے پاس ہے نا بس hook اور crock right اور wrong حلال اور حرام میں نے تو یہ لینہ نہیں دینا ہے پھر اس کو حلال کی حرام کی جائز کی ناجائز کی نیکی کی گناہ کی کوئی پہچان نہیں رہتی ظلم زیادتی ہر طریقہ کر کے وہ چیز حاصل کرنی کرنی ہے یہ دوسری stage ہے اور اس کے بعد تیسری بدترین stage یہ ہے کہ پھر اس تو وہ چیز حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا پھر یہ stage ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اب اس کے پاس کیوں ہے صرف میرے پاس کیوں نہیں میں وان اپ کیوں نہیں ہوں یہ بدترین حسد کی stage ہے پہلے تو ایک محرومی کا شکار تھا پھر اس کے بعد اس نے وہ چیز حاصل کر لی جس طرح بھی right or wrong جس طرح بھی اس نے حاصل کی وہ جانور بن کے اس نے حاصل کر لی اب تیسرے درجے پر یہ ہے کہ حاصل کرنے کے بعد بھی میں اس سے تو اوپر نہیں ہوا وان اپ تو نہیں ہوا یہ وہ شخص ہے پھر جب وہ ظالم بن جاتا ہے پھر وہ اسفلہ سافلین بن جاتا ہے یہ وہ حاصل ہے جو دوسرے سے چھیننے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے ایک درجہ اوپر ثابت کرنے کے لیے پھر وہ جادو کرتا ہے وہ کہانت کرتا ہے وہ ظلم زیادتی کرتا ہے وہ مزاق کرتا ہے وہ کرٹسزم تنقید کرتا ہے اور وہ اسفلہ سافلین بن جاتا ہے یہ ہے حاصل جس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس لیے حاصل سے اپنے آپ کو روپنا ہے کیسے بچیں گے حاصل سے سب سے پہلے یہ گندہ جذبہ ہے اپنا محاصبہ کرنا ہے روز رات کو سوتے وقت آج کے مادہ پرست دور میں تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اپنا محاصبہ آج مجھے کسی سے حاصل تو نہیں ہوا میں کسی سے جیلس تو نہیں ہوئی اپنا محاصبہ کریں ایڈینٹیفائی کریں اور اگر کہیں چھوٹی سی چنگاری کوئی چھوٹا سا ایک شولہ نظر آ لیں تو اس کو اسی دن بجھانا ہے اطراف کریں ہاں جیلسی آئی تھی اطراف کریں ایکسپٹ کریں استغفار کریں اللہ سے اصلاح کا وعدہ کریں گندگی کے صفائی کے لیے سب سے پہلے اس گندگی کا احساس اور اطراف کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا محاصبہ محاصبہ پر اطراف اطراف کے بعد ندامت اس کے بعد استغفار اصلاح کا وعدہ اور اللہ سے اصلاح کی مدد اور پھر اس کے بعد حسد سے بچنے کے لیے ذکر کسرہ سے اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیں شیطان کا گندہ وسوسہ ہے یہ حسد اس سے بچنے کے لیے ذکر نماز قرآن مسؤون اذکار تسبیحات انشاءاللہ یہ حسد حسد کو دل سے دور کریں گے اور پھر شکر you start counting your blessings why don't you know اللہ اللہ توسوہ میرا رب کہتا ہے میرے پاس اتنی نعمت ہیں اگر میں شمار کرنا چاہوں گی تو میں شمار نہیں کر سکتی start counting your blessings start thinking about your blessings تاکہ وہ نعمتوں کی کمی نگاہوں سے اجل ہو جائے اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ نعمت میں اپنے سے نیچے والے کو اور علم اور عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو نعمتوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہونا نہیں ہے اور نیچے والوں کو دیکھ کر تقبر کا شکار نہیں ہونا تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں اور اگر اگر ہمیں پتا چلے کہ کہیں سے حسد کا امکان ہے تو سب سے پہلے نظر سے بچانے کے لیے حسد کی نظر ہے نا برحق تو کوئی ایسی اللہ کی نعمت ہے جس پر لگتا ہے کہ کوئی حاسد حسد نہ کرنے لگے تو پھر سورہ ناس سورہ فلک آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں صبح شام کے اسکار میں اس کو پڑھیں رات کو سوتے وقت سورہ ناس فلک پڑھیں اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کریں اور پھر اگر کوئی حاسد حسد کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا طریقہ کہ کیا کرو تم اس کو معاف کر دو اس کو درگسور کر دو وہ بیمار ذہن کا شخص ہے منٹلی سکھ ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر تم اپنی نماز قائم کرو تم اپنا صدقہ خیرات کرو اللہ کے ذنے کی معاملہ کرو کیونکہ تکلیف اللہ ہی کی حکم سے آئے گی حدیث نمبر 2035 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچے رہو کیونکہ بدگمانی سکھ چھوٹی بات ہے کسی کے عیب کی تلاش اور جستجو نہ کرو اور نہ ہی باہمی رقابت اور رنجش رکھو خسد اور بغض اور قطع کلامی سے بھی اجتناب کرو بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو باہمی اتحاد باہمی اتفاق آپ پس کی الفتوں کے لیے کچھ چیزوں سے رکنے اور اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بالکل وہ کی ہے جو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا یہ حدیث سورہ حجرات کی تشریح کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر وہاں پر بھی ہمیں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ کچھ بدگمانیاں جو ہیں وہ اسم اللہ نے کہا کہ ظن نہ کرو یہاں پر بھی حدیث میں آتا ہے کہ گمان بدگمانی نہ کرو گمان ہر اس رائے اس سوچ اس خیال کو کہتے ہیں جو بغیر تحقیق اور تصدیق کے ہم خود سے خود قائم کر لیتے ہیں کوئی تحقیق کوئی تصدیق کوئی انویسٹیگیشن کوئی پروف نہیں ہوتا خود سے خود جو ہم رائے قائم کر لیتے ہیں اس کو گمان کہتے ہیں ایک حسنِ زن اچھا گمان ہوتا ہے ایک سوئے زن برا گمان ہوتا ہے برے گمان سے روکا جا رہا ہے بدگمانی قرآن اور حدیث کا لا ہے بدگمانی کو اللہ نے اسم کہا ہے میوچل بدگمانیاں بہت عام ہیں آج کے معاشر کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا خود سے خود اگلے سے بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں یہ گناہ ہے دل کو کینے سے بغض سے بدگمانیوں سے اپس کے کڑوے قسیلے ترش جذبات سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا بہت ضروری حضرت عبداللہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ان کے دلوں میں جو کینہ ہیں دل کو کینے سے صاف کرنا اور بدگمانی سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دن صحابہ اکرام سے مقاتب ہو کر خوشکبری دی تھی کہ اب جو شہد زبرازے سے داخل ہوگا وہ جنتی اور حضرت عبداللہ وضوح کر کے داخل ہوئے دوسرے دن پھر وہی ہوا تیسے دن وہی ہوا اب جب تین دن اوپر نیچے حضرت عبداللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے جنت کی خوشکبری ملی تو بہت ہی رشک ہوا اور ایک صحابی ان کے گھر ان کے پاس رہے تین دن ان کے گھر قیام کیا ان کے صبح و شام ان کے معمولات کو observe کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں میں سیکھوں تھا کہ مجھے وہ عمل جنت کے حصول کا عمل میرے لیے بھی آسان ہو جائے اور تیسے دن جب مہمان نوازی کا حق ختم ہوا اور وہ رخصت ہونے لگے تو حضرت عبداللہ نے وجہ آنے کی پوچھی تو روداد بتائی کہ میں نے تین دن آپ کے لیے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے تین consecutive days پر آپ کے لیے جنتی خوشکبری دی تھی تو میں وہ آپ کے صبح و شام کے حالات اور آپ کے معمولات کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا تھا تو آپ بتائیں آپ اپنا عمل کونسا پاتے ہیں تو پہلے تو حضرت عبداللہ کو کوئی چیز سوجی نہیں تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک عمل ہے جو میں مداومت سے روز رات کو کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں کوئی بدگمانی یا کوئی کینہ یا بغض تو نہیں ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی باہمی کینے سے قدورتوں سے نفرد سے بغض سے میل کچیل سے بچا کے صاف کر دے حدیث تو ہرالی جی آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہلکا پھلکا صاف کر کے باہمی رقابتوں سے باہمی بغض اور کینے اور بدگمانیوں سے بچا دے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب اور تجسس سے بھی منع کیا اور وہی سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم ایک دوسرے پر کیا نہ کیا کرو وَلَا تَلْمِزُوا یہ قرآن کا لا ہے اس کے تین معنی ہیں ایک تو مطلب بلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہیے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے وہ جو ٹیڑی باتیں چُبنے والی باتیں پنچ کرنے والی ایریٹیٹ کرنے والی دکھانے والے ٹیڑے جملے ہوتے ہیں بڑی نکمی ہیں یہ تو ہے ہی پھوکڑ یہ تو ہے ہی سست یہ تو ہے ہی بے نمازی مطلب آنکھیں اندھی ہیں ہارٹ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے یہ تانے ہیں یہ تشنے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ جہانموں میں جو عورتیں جہانموں میں قسرت دیکھی تھی ان کی ایک وجہ کیا تھی یہ لان تان بہت کرتی تھی ایک تو دوسرا مطلب ہے شکوے شکایتیں نہ کیا کر ہر وقت کی شکوے شکایتیں یہ محبت کی کینچی ہے جو اتنے شکوے اور شکایتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں کوئی کسی کے گھر کچھ دیر نہ آئے تو ملاقات پر شکوے کراتے ہیں آپ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں ہمارے گھر کب آئیں گے آپ کو ہماری یاد کب ستائے گی ہم آپ کو بھول گئے ہیں ہم کونسا کوئی اپنے پیارے ہیں پھر اگر کوئی آ جائے آپ کو راستہ کہاں سے بھول گیا آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں چلو جی لال کا لین ڈالو مطلب ٹیڑے جملے شکوے شکایتوں والے جملے گربنگ اور گرمبلنگ والے جملے یہ محبتوں کو خراب کرتے ہیں وہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو تو یہ وہ جذبات ہے جو بھائی بندی اور بھائی چارے میں خرابی کرتے ہیں اور رخنا ڈال دیتے ہیں تو شکوے شکایتیں بھی نہیں کرنی تانیتشنیں بھی نہیں دینے اور بلا تلمیزو انفس حکم کا اگلا مطلب جو حدیث میں آ رہا ہے کہ کسی کے عیب تلاش نہ کرو کسی کے عیب کسی کے نقص کسی کے گناہ کسی کی کمزوریاں کسی کی غلط رویہ جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑا کرو ان کی قرید کر کے ان کو معلوم کر کے پھر اس کو ہائلائٹ کر کے اس کی تشہیر کرنے سے بچا کرو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شرص کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جب کوئی شرس کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی ضلیل کر کے رکھ دیتا ہے تو لہٰذا کسی کے عیب یہ کسی کے گناہوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہئے اور ویسے بھی گناہ کیا ہے یہ گندے عمل ہے نا یہ تو گندگی کا ٹھیر ہے مومن کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے اور کسی گناہ کی عمل یا کسی گناہ کی محفل کے پاس سے کیسے گزرتا ہے اللہ نے بہت سے پیمانے مومنوں کے بتائے جاہلوں کے موں نہیں لگتا لغویات کے پاس بیکار لا یعنی مومل نافرمانی کے کاموں کے پاس سے گزرتا ہے تو عزت بالو شریف لوگوں کی طرح سے گزر جاتا ہے اللہ کہتا ہے کسی محفل میں بھی اگر بیٹھے ہو جانا اللہ کی نافرمانی ہے یہ سب کیا سکھایا جا رہے ہیں جہاں گندگی ہے جہاں نافرمانی ہے جہاں گناہ ہے جہاں سرقشی ہے جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہاں پہ بیٹھو نہ وہاں کوئی اگزسٹ نہ کرو اس میں انوال نہ ہو اس میں انڈلج نہ کرو اس کی قرید اور تو نہ کرو اور گندگی کا ڈھیرہ شرافت سے گزر جاؤ اس کو اچھالنا مومن کا طریقہ نہیں ہے نہ اہبوں کو ڈھونڈا جائے گا نہ اہبوں کو تلاش کیا جائے گا نہ اہبوں کی تشہیر کی جائے گی نہ اہبوں کو اچھالا جائے گا نہ اہب جوئی کی جائے گی اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں جو کسی کے اہبوں پر پردہ ڈالتا ہے پھر اللہ قیامت کے دن اس کے اہبوں پر پردہ ڈالتا ہے اصل میں لوگوں کے اہبوں کو تلاش کرنے کی بجائے اپنے اہبوں پر نظر رکھنی ہے وہ جو کہا گیا نا رہے دیکھتے اوروں کے عیبوں ہنر پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنے عیبوں اپنے گناہوں اپنی خطاؤں اپنی کمیوں کا محاصبہ کر کے ان کی اصلاح کرنی ہے اور دوسرےوں کے عیبوں کی نہ پرواہ کرنی ہے نہ اس کے پیچھے پڑھنا ہے اور نہ ان کی تشہیر کرنی ہے تو گویا یہ تو عیبوں کے حوالے سے بات ہوگی اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم کیا نہ کرو ولا تجسس ہو ایک دوسرے پہ تجسس بھی نہ کرو کسی کی زندگی کے حالات کے بارے میں تجسس کرنا کیوریوسٹی کرنا سی آئی ڈی کرنا یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ یہ قرآن کا بھی لا ہے یہ یہاں پر حدیث کا بھی لا ہے یہ بلکل ویسا جیسے چوری ڈاکہ زنا شرک کا لا ہے ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے معاملات کے بارے میں زیادہ تجسس نہ کرو جیسے وہ کسی کا خط پڑھ لینا آپ سلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے خط پر بلا اجازت نگاہ ڈالتا ہے وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے تو جیسے خط پڑھے جاتے ہیں اب آج کل خط کوئی نہیں ہے لیکن اس کے میسیجز ایس ایم ایس پڑھ لیے اس کے ووٹس ایپ کی میسیجز پڑھ لیے اس کا ای میل پڑھ لیا اس کے کوئی اس قسم کی کانورسیشن فون پر ٹیلی فونی کانورسیشن سنی جا رہی ہے یا میاں بیوی اندر ہے تو باہر ساس یا نند وغیرہ جو ہیں وہ کان لگا کر کیا لڑائی ہو رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں یا ماں بیٹا اندر بات کر رہی ہے تو بیوی باہر سن رہی ہے یہ سب تجسس ہے کچھ نہیں تو اپنی زندگی کے گھر کیا لوگوں کے گھروں کے بارے میں پی تجسس ہوتا ہے کہیں بہو بیا کے آتی ہے تو ساری برادری کے لوگوں کو ہمسائیوں کو سب کو تجسس ہوتا ہے پتہ نہیں بہو کتنے بجے سو کے اڑتی ہے پتہ نہیں ہے وہ کھانا پکاتی ہے کہ نہیں پکاتی پتہ نہیں ساس نے اس کو کنٹرول دیا کہ نہیں دیا پتہ نہیں ساس بہو کے معاملات کیسے ارے تمہیں ان ساس بہو کی معاملات کی فکر کیوں اپنے معاملات کی فکر کرو اپنے ساس بہو کے تعلقات کی فکر کرو اپنے حقوق علباد کی ادائیگی کی فکر کرو تو اس لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ سی آئی ڈی نہ کرتے پھرا کرو ولا تجسس ہو یہ قرآن کا بھی لا ہے اور یہ حدیث کا بھی لا ہے باب نمبر 23 کسی قسم کا گمان کرنا جائز ہے کس قسم کا گمان کرنا جائز ہے حدیث نمبر 2036 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ فلان اور فلان شخص ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے دوسری روایت میں جس دین پر ہم گامزن ہیں وہ اسے نہیں پہچانتے باب نمبر 24 مومن کو اپنا گناہ چھپانا ضروری ہے حدیث نمبر 2037 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام لوگوں کو ماف کر دیں گے مگر کھلنم کھلا اور اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو ماف نہیں کیا جائے گا اور یہ بے ہیائی کی بات ہے کہ آدمی رات کے وقت ایک گناہ کرے اللہ نے اسے چھپا رکھا لیکن وہ صبح ایک یہ کہتا پھرے کہ اے فلا میں نے آج رات یہ کام کیا یہ کام کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات بر اس کے عیب کو چھپائے رکھا مگر اس نے صبح کو اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اتار پھینکا اس حدیث میں بیچے ہم نے کہا کہ لوگوں کے گناہوں کو تلاش نہ کرو تجسس نہ کرو اور اگر پتا چل جائے تو ان کے عیبوں کی تشیر نہ کرو تو گویا اس حدیث اور پچھلی حدیث سے اگر اوورال کانسپ جو اسلام میں سمجھ آ رہا ہے کہ ایک انسان کے لیے اپنے اور دوسروں کے گناہوں کی تشیر منع کر دی گئی ہے نہ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کی تشیر کرنی ہے نہ اپنے گناہوں اور عیبوں کی تشیر کرنی ہے یہ بنیادی طور پر اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کی تشیر چاہے اپنی ہے یا کسی اور کی ہے یہ گناہوں کو رواج دیتی ہے اور گناہوں کی تشہیر گناہوں کی ترویج کا ذریعہ بن جاتی ہے یعنی گناہوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے ایبوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ایک پریسیڈنس بن جاتا ہے ایک اگزامپل بن جاتا ہے ایک رول موڈل بن جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں نا کہ قرآن پڑھنے والا شخص یا ایک نماز پڑھنے والا شخص اپنے کسی ایپ کا تذکرہ کرے یا اپنی جوانی کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرے یا یہ بتائے کہ میں بھی فلمیں دیکھتا ہوں یا یہ بتائے کہ میں بھی گانے سنتا ہوں یا یہ بتائے کہ مجھ سے بھی غیبت ہو گئی تو اس سے بہت سے لوگوں کو ایک تو یہ رستہ نکل آتا ہے ایک اگزامپل بن جاتی ہے اور یہ نمونہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ شخص یہ کر رہا ہے کوئی بڑا ہے کوئی پڑا لکھا ہے کوئی سمجھدار ہے کوئی سیانہ ہے یا ہماری نظر میں اچھا بھلا چنگا دیندار ہے اگر یہ کر رہا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے گناہوں کی تشیر اپنوں اور دوسروں کی کسی کی بھی گناہوں کی تشیر گناہوں کی پریسیڈنس یا ترویج کے لیے اس سے روکا جا رہا ہے اور اپنے گناہوں کی تشیر سے بھی اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ اپنے لیے زلط اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو بندے کو بھی اس پر پردہ ہی ڈال دینا چاہیے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دین تو کتنا آسان دین ہے کہ ہمارے دین میں تو توبہ کے لیے بھی کنفیشن آف گناہ کی ضرورت نہیں ہے کرسیڈنس کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو توبہ کے لیے چرچ میں جانا پڑتا ہے پادری یا پریس کے سامنے کنفیشن کرنی پڑتی ہے پھر ایک پینلٹی کی شکل میں چرچ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور پھر جو پادری ہے وہ اللہ سے اس کی گناہ کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کا کانسپٹ ہے کہ پھر اس کی اس کی ریپینٹنس جو ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے لیکن ہمارے دین کے اندر تو ایسا تصور ہی نہیں تنہائی میں تحجد کے وقت کسی حالت میں سجدے کی حالت میں ایک شخص اپنے کسی گناہ کا حال کا ماضی کا کسی بھی گناہ کا چھوٹے کا بڑے کا جوانی کا بڑھاپے کا کسی شخص کے کوئی گناہ جو ہے نا اس کو یاد کرتا ہے اس کا اطراف کرتا ہے پھر رو رو کے ندامت سے اللہ سے استقفار کرتا ہے تو توبہ کے لیے صرف یہی ضروری ہے بلکہ یہ شخص وہ ہے کہ تنہائی میں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے وہ تو اللہ کے عشق سائے میں ہوگا وہ تو بلا حساب جنت میں شامل ہونے والوں کی صف میں ہوگا اس کا تو حساب آسان ہوگا وہ تو ہمیں شریعت نے حدیث نے سکھا دیا تو یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کرو اس کا تذکرہ نہ کرو چپ سے خاموشی سے میرے سامنے ان کا اطراف کر کے ندامت سے رو استقفار کرو اور اصلاح کا وعدہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قسرت سے قسرت سے اپنا محاسبہ کرنے اور اس پر استقفار کو اپنا معمول بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہمہ جعلنی من الطوابین باب نمبر پچیس فرمان نبوی کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے اس کی روشنی میں قطع کلامی کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاوزن تھرٹی ایٹ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تر کے تعلق کرے یعنی اس سے خفا رہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مو پھیر لیں ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام اور ملاقات کرنے میں ابتدا کرے یہ بات ہم پیچھے کر چکے حدیث نمبر باب نمبر ٹوئنٹی سکس اشادہ باری تعالیٰ مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو نیز جھوٹ کی ممانعت کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن تھرٹی نائن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نکی کی طرف لے جاتی اور نکی جنت میں لے جاتی اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور برے آدمی کو اور برے کام آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے بلاخر اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے حدیث میں جھوٹ اور سچ کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے من استقاللہ کیلا اللہ سے سچی بات اور کس کی ہے اللہ سچا اللہ کے نبی قانا صدیق النبی اللہ کے نبی تمام سچے اور پھر اللہ کے نبی آخر زمان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السادق الامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب عائشہ صدیقہ آپ کے محبوب ابو بکر صدیق آپ کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین ابو زر سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا سچائی اللہ کی سنت اللہ کے انبیاء کی سنت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ اکرام کا شیوہ سچائی ایک بہترین اور پسندیدہ عمل اور جھوٹ کیا ہے جھوٹ ام الخبائس جھوٹ وہ ام الخبائس ہے تمام گناہوں کی ماں ہیں جس سے اجتناب کا حکم دیا کیا ہے اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حج میں فجتانبو رجسا من الاؤسان وجتانبو قاول الزور کہ بتوں کی گندگی اور شرک سے بچ جاؤ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو ادھر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالی نے شراب جوے تیر پانسے بت پرستی مستقبل اور غیب کے حالات جیسی چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا ابسٹرنس کا حکم گویا جتنا برا اللہ کی نظر میں بت پرستی اور شرک ہے شراب اور جوا ہے اتنا ہی اجتناب اللہ کے نزدیک کس سے ضروری ہے جھوٹ سے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ کیا میں تمہیں حرام کرنا گناہوں کی فیرس نہ بتا دوں تین بڑے بڑے قبیرہ گناہوں کی فیرس میں آپ نے کیا فرمایا تھا علشراقب اللہ تین بڑے بڑے حرام گناہوں میں آپ نے بتایا تھا علشراقب اللہ اقوکم والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جھوٹ جھوٹی گواہی قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی گواہی یہ یہ قبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا ام الخبائے سے جھوٹ بولنا اجتناب کرنا ہے مسلمان کو جھوٹ سے ام الخبائے سے اس لیے یہ بیک ڈور ہے گناہوں کی انسان کو پتا ہو نا کہ جھوٹ کا بیک ڈور کھلا ہے تو پھر اس کیلئے کھل کے گناہ کرنا آسان ہے جب جھوٹ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر گناہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدمت میں حاضر ہوا تھا چار گناہوں کا ذکر کیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں میں زنا کرتا ہوں میں چوری کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے بتائیں میں سب سے پہلے کون سا چھوڑوں تو آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ چھوڑ اور یہ جھوٹ کے چھوڑنے کا مشورہ تھا کہ وہ شراب پینے لگا تو اس نے کہا کہ اگر مجھ پر حد جاری ہونے لگی تو میں جھوٹ بول کے اسکیپ نہیں کر سکوں گا زنا کرنے لگا تو یہ خوف آ گیا کہ اگر زنا کے اوپر الزام لگا تو میں جھوٹ بول کے زنا کی حد سے نہیں بس سکوں گا اور یہی معاملہ اس کے ساتھ چوری پر ہوا یعنی سزاؤں کے ڈر سے وہ اس کو بتا تھا کہ پہلے تو میں جھوٹ بول کے بس سکتا تھا اب میں جھوٹ بول کے سزاؤں اور حدود سے نہیں بس سکتا تو وہ ان گناہوں سے رکیا اور کچھ دنوں کے بعد آیا تھا اور اس نے سیپٹ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اتنا بہترین نسخہ بتایا جھوٹ چھوڑنے کا اور صحیح حدیث بخاری کی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافع کی پہلی صفت کیا ہے اذا حدثہ قضاء باجہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا اگر کوئی کلمہ گو اگر جھوٹ بول رہا ہے اگر ایک کلمہ گو شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے بخاری کے اور مسلم کی صحیح حدیث بتاتی اور حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو پوری طرح نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ مزاق میں کاروبار کے لین دین میں جھوٹی قسم کھا کر بیچنا قبیرہ گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینے سے آپ نے اس کو حرام عمل کہتی ہے جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑنا ہے اور بسہ اوقات کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سچ دنیا میں تھوڑی دیر نقصان تو دیتا ہے لیکن قیامت کے دن سچوں سے کہا جائے گا حَذَا يَوْمَا يَنْفَرْصَادِقِينَ صِدْقَهُمْ کہ یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی اس کا بدلہ دے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا جھوٹی بات سے بچا جھوٹے مزاق سے بچا جھوٹی گواہی سے بچا اللہ ہمیں سچ پر جمعنے کی توفیق عطا فرما سچ کیا ہے صرف زبان سے سچ بولنا سچ نہیں ہے سچ سچ بولنا بھی ہے سچوں سے محبت رکھنا سچائی سے محبت رکھنا سچائی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا جھوٹ کے خلاف اٹھنا جھوٹوں کو ناپسند کرنا جھوٹوں کی اور جھوٹ کی مقالفت کرنا یہ سچ ہے اور جھوٹ کیا ہے جھوٹ صرف بائی ورڈ آف ماؤٹ جھوٹی باتیں جھوٹ نہیں ہیں صرف وہ بھی جھوٹ ہے لیکن جھوٹوں کی معاونت کرنا جھوٹوں کو سپورٹ کرنا جھوٹی باتوں کو سپورٹ کرنا جھوٹ کی حفاظت کرنا سچ کی مخالفت کرنا اور سچ کے خلاف کوشش کرنا یہ سب جھوٹ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے باب نمبر ستائیس تکلیف پر صبر کرنے والے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار چالیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے مگر وہ ان سے درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے اللہم اکفنیان حلالکان حرامک و اقنینی بفضلک عم من سواک باب نمبر ٹوئنٹی ایٹھ غصے سے پرہیز کرنا حدیث نمبر ٹو تھاوزن فورٹی ون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پٹخ دے ہاں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاوزن فورٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وسیعت فرمائے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر اس نے کئی مرتبہ دریافت کیا آپ نے یہی فرمایا غصہ نہ کیا کر غصہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ پہلوان ہے اصل میں پہلوان طاقت کے جسمانی طاقت اور قوت کے حوالے سے یا زور کے حوالے سے نہیں ہے یہ جسمانی طاقت نہیں یہ عصابی طاقت حواز کی طاقت زبان کو قابو میں رکھنے کے عصاب کی طاقت ہے جو غصہ ضبط کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے اللہ نے سورہ العمران میں جنتیوں کی صفت جو بتائی ہے اس میں سے ایک صفت اللہ نے بتائی ہے جنتیوں کی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں غصہ پی کر تو گویا جنت کے حصول کے لئے جنتیوں کی صفت اور عصاب پیدا کرنے کے لئے غصے کو پینا ضروری اور یہ پہلوان ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو پینے کا طریقہ کیا اگر ہم جنتی بننا چاہتے ہیں متقی بننا چاہتے ہیں جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو جنتیوں کی صفات سے متصف کرنا چاہتے ہیں تو غصے کو صرف کنٹرول پی جانا ضروری ہے پینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے پینے کا مطلب ہی کہ غصے کو ایسے ایبزوب کر لیں اور ایسے کنٹرول کر لیں کہ دیکھنے والے کو ہماری ایکسپریشن ہماری آنکھوں ہمارے لیجے ہماری باڈی مومنٹ ہمارے پیشانی کی شکنوں ہماری کسی لب و لیجے ہمارے جملے ہماری وائس پچ کسی چیز سے پتہ ہی نہ چلے ہم اس کو پی جائیں ابزور بھی کچھیں دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں غصہ چڑے یہ ہے جنتیوں کے سے غصہ کو پینے کا وہ طریقہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آپ کو پانی بجھاتا ہے تو جسے غصہ ہو اسے چاہیے کہ پانی استعمال کریں اس حدیث سے ہی نا غصہ کو کنٹرول کرنے کے ساری طریقے پتہ چل جاتے ہیں ایک تو یہ کہ شیطان سے یا تو گویا شیطان کے وسوسوں سے بچانے کیلئے ذکر ذکر کرنا تسبیح کرنا اور سب سے بہترین ذکر کیا وہ حیاتِ طیبہ کا واقع ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور بہت ہی اس کو غصہ آیا تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے اگر میں اس کو بتا دوں تو اس کا سارا غصہ قافور ہو جائے گا یعنی جاتا رہے گا تو پوچھا گیا وہ کیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ غصہ شیطان سے ہے نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے شیطان ابھارتا ہے اور جو ہے وہ ٹرگر کرتا ہے ساری چیزوں کو تو اعوذب اللہ اسے نجات کا طریقہ اور پھر قرآن کی دعا ربی اعوذبکا من ہمہ ذاتی شیعاتین و اعوذبکا ربی ہیں یا حضرونی یہ دل کو سکینہ بھی دیتا ہے قرب الہی بھی دیتا ہے شیطان کے گندے وسوسوں سے بھی بچاتا ہے اس لئے ذکر الہی ان دو شکلوں میں جو ہے وہ غصے کو پینے کے لئے یا قرآن کی تلاوت یا نماز بغیرہ یہ غصے کو پینے کے لئے اور پھر اس کے بعد ذکر کے بعد پانی کا پینا اور وضو کا کرنا حسل کا کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی غصے کو تھنڈا کر دیتا ہے اور پھر خاموشی غصے کو پینے کے لئے بہت افیکٹیو طریقہ جو ہے وہ خاموشی کیونکہ آپ دیکھیں کہ غصہ جب آتے جب دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اب جب ان دونوں میں سے ایک چپی ہو جائے اور وہ بلکل ہی خاموش ہو جائے تو دوسرا دیوار میں ٹکر ہی مارے گا تو لہٰذا خاموشی جو ہے وہ غصے کو قابو کرنے کیلئے بہت افیکٹیو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو شہر سنایا وہ واقعہ وہ خاتون کا جس کے گھر میں بہت لڑائی تھی اس کی بہو کی آنے کے بعد بیٹے کی شادی ہوئی بہو آئی تو گھر میں کچھ تھیر تو ٹھیک رہا پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ جو اس کے محلے میں جو آلمہ بی بی قرآن پڑھاتی تھی یہ خاتون ان کے پاس گئیں اور اپنے گھر کی ردات سنائی تو اس نے انہیں نا تعویز لکھے دیا اور تعویز کا کہا کہ یہ بہت تکثیر ہے اور بہت افیکٹیو ہے یہ فائدہ تب دے گا کہ جب لڑائی جھگڑا ہونے لگے گا تو تم اس کو اپنے دانتوں میں اپنی داڑوں میں بھینچ لوگی تب ہی تاثیر ہوگی اس تعویز کی تو وہ جب ہی جو ہی سانس بھوگی لڑائی ہوتی تھی وہ بڑی بی اس کو اپنی جیب میں ہی رکھتی تھی تو فورن ہی اس کو اپنی داڑوں کے درمیان وہ بی بی کے مشورے کے مطابق اس کو بھیج لیتی تھی زوری سے اس کو دبا لیتی تھی تو پھر ہفتے دس سنگ کے بعد آئی تھی اور اس نے اس آلمہ بی بی کو کہا تھا کہ بی بی آپ نے تو مجھے بہت ہی اچھا سا تعویز اور ترکیب بتائی ہے میرے گھر میں سے ساری لڑائی جو ہے وہ جاتی رہی ہے تو یہ غصہ پی لیتی تھی اصل میں خاموش رہتی تھی اور پھر جگہ کا منتقل کر لینا دونوں فریق لڑ رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو بھی غصہ پینے کے لیے یہ ہمیشہ بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے وہ جو غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ ہو رہا تھا تو آپ نے پڑاؤ کے بجائے کوچھ کا حکم دیا تھا تو جب کافلہ چل پڑا تھا تو لڑائی جو ہے وہ بہت حد تک رفع دفع ہو گئی تھی اور پھر لڑائی اور جھگڑے کے وقت خاموشی اور صبر اور ضبط نفس کے حوالے سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ یہ کام کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں یہ واقعہ یاد رہے اس وقت خاموش رہنا اور اس کا عجر یاد رہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے سامنے ایک بددو آیا تھا اور وہ جہالت سے پیش آ رہا تھا اور وہ بڑی بجزبانی اور گستاخی کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر خاموش رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے رہا نہ گیا اور انہوں نے جواب دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا ناگوار گزر اور وہ اٹھ کر نکل گئے وہاں سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے پیچھے اور انہیں وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ابو بکر جتنی دیر آپ خاموش تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پیچھے اللہ کی حکم سے ایک رحمت کا فرشتہ آپ کے لیے رحمت اور بکشش کی دعائیں کر رہے ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ نے بات کا جواب دینا شروع کیا تو وہ رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا تو لہٰذا یہ سوچ کر کہ جتی دیر ہم قاظمین الغیز کر کے چپ رہیں گے اور خاموش رہیں گے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمت اور بکشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے غصہ پینا خاموش رہنا چپ کرنا اور جگہ سے منتقل ہو جانا ہمارے لیے آسان رہے گا اور ویسے بھی یہ کہ جو غصہ پیتا ہے وہ متقیوں کے صرف میں اس کا نام شامل کر دیا جاتے ہیں اور جو غصہ پی کے معاف کرتے ہیں وہ متقی بن جاتا ہے اور اللہ کیسے درجات بلند کر دیتا ہے اور اللہ کیسے اس کو ابزعب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پیتے نظر آتے ہیں انبیاء غصہ پیتے وہے نظر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائیوں نے مو در مو کہہ دیا تھا کہ آپ چوری کریں تو کونسی ایسی بات ہے آپ کا بھائی چوری کریں تو اس کے بھائی نے بھی تو چوری کی تھی مو در مو چور کہا تھا غصہ پی گئے تھے ماف کر دیا تھا رحسان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہند آتی ہیں جگر نوش حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی کہتے ماف کر دیا تھا احسان ہی تو تھا کہ آپ نے فرمایا تھا مرحبہ اے ہند کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زبط نفس عطا فرمائے ہمیں زبط لسان عطا فرمائے غصہ پینے اور زبان کو قابو کرنے والا مسلم اور مومن بنائے باب نمبر 29 حیاء اور شرم کا بیان حدیث نمبر 2043 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ شرم اور حیاء سے ہمیشہ نیکی ہی جنم لیتی ہے باب نمبر 30 جب انسان بے حیاء ہو جائے تو جو مرضی کرے حدیث نمبر 2044 حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے نبوت کی جو پہلی بات پائی ہے وہ یہ کہ اگر تو بے حیاء ہے تو پھر تو جو چاہے کرتا رہے حیاء ایک بنیادی فطری وصف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اور حیاء نہیں لاتی مگر خیر اور حیاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ آر محسوس ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا یا اللہ کو پتا چل جائے گا تو یہ حیاء کا تصور ہے اور حیاء بہت اہم تو ہے لیکن کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ظاہری سا لباس پہن لینا ایک برکہ اور لینا چہرے پر نکاب لے لینا صرف یہ حیاء کا تقاضہ ہے اور یہ کر لینے سے حیاداری مکمل ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ ایک بہت ہی باپردہ خاتون بھی بے ہیائی کے مرتقب ہو سکتی ہے بکوز ڈریس کورڈ is not all what is needed in ہیاء یہ part of ہیاء ہے لباس لباس و تقوی پردے کے احقامات ہیاء کا ایک جز ضرور ہیں یہ کل ہیاء نہیں ہے یہ ہیاء کے لیے ضروری ہے ہیاء کا تقاضہ ہے ہیاء کی تکمیل کے لیے لازم ہے لیکن ہیاء نگاہ میں بھی ہے ہیاء دل میں بھی ہے ہیاء رویہ اور انداز اور سوچ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہیاء ہی ہوتی ہے کہ ایک خاتون ایک لڑکی جو ہے اس بات پر ہیاء کرے کہ اگر میں کسی نامیرم کے ساتھ بیٹھ کر گھومتی پھرتی بے تقلیفی سے گفتگو کرتی بھی نظر آئی میرے بھائی نے میرے چچا مامو نے دیکھا تو وہ کیا کہیں گے یہ ہیاء ہے اور یہاں ایک شخص کو ایک مسلم و مومن کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہ شرم اور یہ ہیاء ہے کہ اللہ علیم سمی خبیر مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا میں نے اس کو کتنی نعمت ہے اس کو قرآن کا علم اور فہم دیا ہے تنہائی میں قرآن پڑھنے والی اپنے موبائل کی اوپر ایک برا کلپ کیوں نہیں دیکھتی کیونکہ اسے اللہ سے ہیاء آ جاتی ہے لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہماری کلاس کے شاگرد تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ عالمہ جو ہے وہ اپنے موبائل کی اوپر موسیقی سنتی ہے یا کوئی غلط کلپ سنتی ہے لیکن اس وقت اس کو روکنے کا متحرک جذبہ کون سا ہوتا ہے یہ اس کے ہیاء کا لباس تو نہیں ہے وہ اس کے دل کی ہیاء ہے جو اس کو روک لیتی ہے کہ اللہ علیم قبیر سمی مجھے دیکھ رہے یہ وہ ہیاء کا پورا تصور ہے جب دل میں نگاہوں میں رویوں میں سوچوں میں انداز میں لباس میں ہیاء سبھی میں ہیاء ضروری ہے اور شیطان جو پہلا حملہ کرتا ہے وہ لباس چھین کے ہیاء لیتے اور جب وہ ہیاء لے لیتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ باب نمبر اکتیس لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اور اپنے اہل و ایال سے خوش طبعی کرنے کا بیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے میل ملاب قائم رکھو لیکن اپنے دین کو زخمی نہ کرو حدیث نمبر دو خزار ٹو تھاؤزن پورٹی فائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کیا کرتے تھے یہاں تک میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس سے فرمایا کرتے تھے اے ابو عمیر تمہاری چڑیا نغیر تو بخیر ہے یعنی بچوں سے بھی محبت کرنا اور شفقت کرنا علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت اور ہمارے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کرتا اور بچوں سے تو بہت ہی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل جب موسم کا پہلا آتا تھا تو سب سے پہلے آپ بچوں کو دیتے تھے آپ بچوں کو سلام میں پہل سکھانے کے لیے خود سلام میں پہل کرتے تھے حضرت انہصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا چھوٹا تھا تو میرا ہاتھ تھالی میں گھونتا تھا بڑی محبت سے آپ ہاتھ پکڑ کے تھام لیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ فرماتے ہیں حضرت انہصر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو بغیر سلام کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دلوازے کی دیلی سے باہر لے جا کر فرماتے تھے بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو یہ باعث سے برکت ہوتا ہے تو یہ محبت ہے یہ شرفت ہے یہ نرمی ہے یہ سہولت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ باب نمبر 32 مومن ایک سوراک سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا حدیث نمبر 2046 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مومن ایک بیل سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا یعنی ایک سیچویشن ایک انوائرمنٹ ایک محول ایک صوبت یا ایک شخص سے ایک دفعہ جب نقصان اٹھاتا ہے تجربے سے سیکھ لیتا ہے تو دوسری دفعہ وہی چیز پھر انوائل ہو کر دوسری دفعہ نقصان کے لیے پھر معاملہ اختیار نہیں کرتا بڑے حکمت کا طریقہ بتایا گیا باب نمبر 33 کون سے اشار رجزیہ کلام اور حدی پڑھنا جائز ہیں حدیث نمبر 2047 حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشار تو حکمت سے لبریز ہوتے ہیں باب نمبر 34 شیر و شائری میں اس قدر مشہول ہونا مکروح ہے کہ وہ ذکرِ الٰہی حصولِ تعلیم اور تلاوتِ قرآن سے بھی اسے روکتے حدیث نمبر 2048 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ اسے گندے اشار سے بھرے اس پر بات پیچھے ہو چکی ہے باب نمبر 35 کسی کو تیری خرابی کہنے کا بیان حدیث نمبر 2049 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے مروی حدیث ہے ایٹین تھرٹی پیچھے گزر چکی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک احرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلمی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب برپا ہوگی اس روایت میں اس قول کے بعد تو اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے اتنا اضافہ ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اس طرح آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہم جعلا منہم باب نمبر 36 لوگوں کو قیامت کے دن ان کے باب کا نام لے کر بلایا جائے گا حدیث نمبر 2050 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن غداروں کے لئے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلا ابن فلا کی غداری کا نشان ہے یہ ایک تصور ہے لوگ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ لوگوں کو فلا ابن فلا باپ کے نام کے ساتھ منصوب کیا جائے گا دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے کہا ہے ادعو ہم لے آبائے ہم ان کے جو لے پالک اڈاپٹڈ بچے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے منصوب کرو اور حدیث نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی غیر باپ کے ساتھ منصوب کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا گویا یہ قبیرہ گناہ ہے اپنے شناخت کو کسی اور باپ کی شناخت کے ساتھ منصوب کرنا یا کسی اور بیٹے کو اپنے ساتھ منصوب کر کے اپنا حقیقی بیٹا بنانا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں دنیا میں بھی باپوں کے نام کے ساتھ منصوب کیا جانے ہیں اور قیامت میں بھی دنیا باپوں کے نام ہی کے ساتھ منصوب کیا جائے گا شوروں کے ناموں کے ساتھ منصوب کرنے کا تذکرہ میں پیچھے ایک وضاحت سے کر چکی ہوں باب نمبر 37 فرمان نبوی قرم تو مومن کا دل ہیں حدیث نمبر 2051 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو صرف مومن کا دل ہے باب نمبر 38 کسی کا نام بدل کر اس سے اچھا نام رکھنا حدیث نمبر 2052 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب کا نام پہلے برہ یعنی نیک اور صالح رکھا گیا اس پر کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کی پاکی ظاہر کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا حضرت امم المومنین کا نام جویریہ کا نام بھی پہلے برہا تھا تو کچھ حوایات میں آتا ہے کہ ان کا نام بھی تبدیل کر کے آپ نے جو جویریہ رکھ دیا گیا جیسے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھیں اور اچھا سا نام کا مطلب جس کا مطلب اچھا ہو اور اس کے علاوہ نام کو کسی نحوست کے لیے کسی بیماری کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا کہ اس نام کے لوگوں کو بیماری زیادہ آتی ہے یا تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں یا اس نام کے بچے شیطان زیادہ ہوتے ہیں یا ان کو مصیبتیں زیادہ آتی ہیں تو اس تصور سے اہام اور سپرسٹیشن سے ناموں کو تبدیل کرنا اس کا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے باب نمبر 39 کسی کے نام سے کوئی حرف کم کر کے پکارنا یعنی شارٹ ورڈز کی شکل میں پکارنا حدیث نمبر 2053 حضرت انس وضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت تمہیں سلیم کمزور عورتوں کے ہمراہ جا رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجشہ نامی غلام اونٹھوں پر انہیں لے جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجش آہستہ چلو دیکھنا کہیں یہ آبگینے ٹوٹنا جائیں پیچھے یہ واقعہ میں سنا چکی ہوں یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انجشہ کو انجش کہہ کر آپ نے پکارا نام کو چھوٹا کر کے کسی کو پکارا جا سکتا ہے باب نمبر چالیس اللہ کے نزدیک سب سے برا نام کونسا ہے خدیث نمبر 2,054 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور ظلیل ترین وہ شخص ہوگا جس کا نام شخنشاہ وغیرہ ہوگا کہ کبریائی بڑائی میری ردہ ہے اور جو مجھ سے میری ردہ چھینے گا میں اس سے انتقام لوں گا تقبر انتہائی ناپسندیدہ جذبہ ہے اپنے ساتھ شہنشاہ اور اس قسم کے نام لگانا یہ تقبر کے علامت ہے اس لیے ناپسند کیا جا رہے ہیں اور ویسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام تھا وہ نام بھی اور حالت بھی عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام بھی اللہ کو پسند ہے اور یہ حالت اور قفیت اور انداز پہ اللہ کو پسند ہے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ سکھا بندگی کا لطف اور خسنتہ فرما باب نمبر فورٹی وان چھینک ماننے والے کا الحمدللہ کہنا حدیث نمبر ٹو تھاؤزن پیفٹی فائیو حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینک آئے آپ نے ایک کے جواب میں تو یارحمق اللہ کہا اور دوسرے کیلئے کچھ نہیں فرمایا اس پر عرض کیا گیا تو آپ نے پوچھا اس نے الحمدللہ کہا تھا جبکہ دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا تو ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ چھینک مارے تو اسے دعا دے یہ دعا دینے کا طریقہ سکھایا جا رہے اور یہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کی سنت بھی سمجھائی جا رہی ہے باب نمبر فورٹی ٹو چھینک آنے کے اچھے اور جمعائی کے برے ہونے کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فیفٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمعائی کو نہ پسند فرماتا ہے سو جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کیا کہے کہ وہ اللہ تجھ پر رحم کرے لیکن جمعائی کیونکہ شیطان کی طرف سے اس لیے جہاں تک ممکن ہو اسے روکا جائے کیونکہ تم میں سے جب کوئی جمعائی لیتا ہے تو شیطان ہستا ہے اصل میں چھینک ایک فطری عمل ہے ریسپریٹری پیسیجز ناک وغیرہ میں کوئی گندگی کوئی پارٹیکل ہے تو چھینک کے اس کو نکالنے اور صفائی کا ایک طریقہ ہے تو اس پر شکر کرنا الحمدللہ کا کلمہ اور اسی طرح جمعائی جو ہے وہ شیطان سستی ڈالتا ہے سستی سے بچنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے تھے اللہمائنی آوز بکا من العجزی والقسلی تو سستی اور اکتہت جو ہے اس کا آغاز شیطان دماغ میں وہ جمعائی کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے تو یہ سستی کے طرف لے جانے والا عمل ہے اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسہ اوقات یوننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ انفیکشوس ہوتی ہے اس لیے جمعائی کو یوننگ کو روکنا یعنی مو کھول کھول کر یوننگ کی جاتی ہے تو محفل میں بیٹھے تو ایک کو آتی ہے تو دوسرے دوسرے کو آتی ہے تو تیسے تو وہ ایک سائیکل جو ہے وہ سستی کا چل پڑتا ہے تو اس لیے جمعائی کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے اور نماز میں بھی اسی کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں بھی آئے جمعائی آتی ہے تو موپر یا ہاتھ رکھے گا اور یا پھر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا یہ بنیادی طور پر سستی سے اور ایک نین کی غفرت کو اپنے اوپر تاری کرنے سے روکنے کا ایک عمل ہے جو خدیث میں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل سے ہم نے کتاب العداب ہم نے الحمدللہ آج مکمل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ پیس کے باہمی معاملات میں حسن سلوک حسن معاملات حسن اخلاق اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت اسلام اتا فرمائی ہے اللہ ہم سب کو مسلم بنا دے ہمیں مومن بنا دے ہمیں محسن بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات میں بھی خسن اور خوشو اور خوضو اتا فرما دے ہاں چی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری برخاری کی یہ نشستیں اللہ کے کرم اور فضل سے اب تکمیل کی طرف جا رہی ہیں کل انشاءاللہ ہمارا تکمیلی نشست ہوگی ہم نے ان نشستوں میں کچھ کتابیں میں نے مؤخر کر دی انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں مکمل کریں گے ہفتہ وار اپنی کلاسس کی شکل میں کل انشاءاللہ ہم کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد اپنی بخاری کی تکمیل کے موقع کی اجتماعی دعا کا بھی احتمام کریں گے آپ سب سے دو باتوں کی خاص درخواست ہیں ایک تو یہ کہ میری بہنوں کی جس جس کی کوئی دعا ہے وہ کائنڈلی ہمیں ہمارے ان گیون نمبرز پہ بھی بھی بھیج دیجئے اور یا ہمیں ان باکس کر دیجئے یا مسینجر پہ بھیج دیجئے انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں سب مجھ تک پہنچیں گی بھی میں شاید نام لے کر دعا نہیں کر پاؤں گی لیکن انشاءاللہ جب بیماروں کی دعا ہوگی جب گھروں کے مسائل کی دعا ہوگی جب رشتوں کی دعا ہوگی بانج ماں کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ وہ سب میری بہنیں اس دعاوں میں شامل ہوں گی تو ایک تو دعائیں مجھ تک پہنچا دیجئے گا انشاءاللہ کل تک اور دوسرے پھر آپ سے درخواست کرنی تھی آج ہی ہم نے دعا کے موضوع پہ بڑی وضاحت سے بات کی آپ کو پتا ہے کہ اللہ بڑا رحمان ہے انشاءاللہ جتنی جھولیاں زیادہ پھیلیں گی اتنی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی ہماری دعا کے اس پروگرام جو ہمارا انشاءاللہ آن لائن بھی لائی برادکاسٹ ہوگا اس کو شیئر کیجئے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک تو دعاوں کے لیے ہاتھ پھیلائیں آپ جس کو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے اور جس کو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو دعا کی توفیق دے میں شامل ہو اور وہ رحمتیں اور برطتیں سمیٹے اس کو کل کے پروگرام کی دعوت ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخشے گا اللہ ہمیں خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹائے گا اللہ مرادیں پوری بھی کرے گا ہم سب کی جھولیاں بھرے گا بھی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے شاید یہ کہ کوئی آخری نشست میں سورہ اس کی بخاری کی کچھ حدیثیں سننے کے بعد حدیث سے جڑنے کا ارادہ کر لے اور آپ کی دعوت دینے کی بنیاد پر وہ آنے والا میرے اور آپ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر قرم پرما جو پڑھتے ہیں جو سنتے سناتے جو سیکھتے سکھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما اللہ ان کو اپنانے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اس راستے پر چلنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ نمونے اللہ یہ آلبم کی تصویریں اللہ ہماری نگاہوں میں سما جائیں اللہ اپنے دن اپنے رات اپنے زندگی کے ہر شعبے اپنے اخلاق کے ہر زاویے میں اس کے مطابق رنگ بھرنے کی توفیق اتا فرما اللہ جو عمل کریں اس میں استقامت اتا فرما اللہ اس راستے پر ہمارے بہترین ہماری بہترین ساتھی اتا فرما ہمیں رکاوٹوں سے بچا استقامت سے چلتے چلتے جنت کے بھالا خانوں میں داخل ہونے والا خوش نصیب بنا لینا اللہ کرم فرما اس محفل میں جس جس کے دل میں جو خواہشات ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ سب ہی کو سب ہی کے حق میں قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں آج اللہ قاملہ اتا فرما اللہ بیماروں کی بیماریاں اس سے دور فرما دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رکھے اللہ طبیبوں کو شفا کے نسخے سکھا دے اللہ جراحوں کے ہاتھ میں شفا اتا فرما دے اللہ ہماری اولادوں پر اپنا رحم اور قرم اور فضل فرما اللہ ہمارے گھر والوں کے لیے اس رستے پر چلنا آسان بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو دین ایمان اسلام قرآن سے جوڑ دینا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری زریعت میں کسی کو قرآن اور دین سے محروم نہ کرنا اللہ ہماری مدد اور احنمائی فرما اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے دین کی ایمان کی اسلام کی اللہ ان کی سکت کی عزت کی عبرو کی خیاء کی اللہ رزق کی حفاظت فرما اللہ ثانیہ فرما اللہ ثانیہ فرما اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا یا اللہ اپنا قرم فرما اللہ اپنا فضل فرما اللہ موت کے وقت تک کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اللہ ملک الموت کے سوالوں کے جواب دینے والا خوش نصیب بنانا اللہ جیسے گھر کشادہ دیئے ویسے اس سے زیادہ قبروں کو کشادہ بنانا اللہ ہماری اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو روزت الجنہ بنا دینا اللہ ہم حاسب نہ خساب یسیرہ اللہ ہم حاسب نہ خساب یسیرہ استغفر اللہ ربی من کل الزم بن واتو بولے اللہ سبحانہ تعالی سب کے سارے گناہوں کو بخش دے اللہ چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے گناہوں کو اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے اللہ جو تیری نافرمانی کو دیکھا اللہ اس کو بھی معاف کر دینا جو سنا اس کو درگزر کر دینا اللہ جو پہنا عوڑا اس کو معاف کر دینا یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہم حاسب نہ خساب یسیرہ اللہم حاسبنا حساب یسیرا اللہم حاسبنا حساب یسیرا اللہم اجیرنا من النار رب ابنی دیعندک بیتن فی الجنہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین